اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر کوئی انہیں شمار کرنا چاہے تو یہ کسی کے باس کی بات نہیں ہے اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں دو مقامات پر اشاز ہم آیا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گننے ہی سکتے اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے اس کی ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اپنی تمام مخلوقات میں سے اس مخلوق میں سے ہمیں پیدا فرمایا جس مخلوق کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے وَالَقَدْ تَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی عزت بخشی معزز و مقرم بنایا اور پھر اسی پر بس نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا وہ نبی جو کہ تمام انبیاء رسول کے امام ہیں سب سے افضل سب سے اعلیٰ اور سب کے سردار ہیں ہمارا تمام نبیوں پر ایمان ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء و رسول پر ایمان ہے یقینا لیکن اللہ رب العزت نے خودشوں کے بعد انبیاء کو بعض پر فضلتی ہے جیسا کہ پیسر اس بارے کی آغاز میں سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے دل کر رسول و فضلنا بازہم علا باز وہ رسول جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضلت دی ہے اس اعتبار سے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ اور کموں بیش چوبیس ادھار انبیاء جو کہ ایک متقلب ہی روایت میں آتا ہے تمام انبیاء سے افضل اور ان تمام انبیاء میں سے تین سو تیرہ ایک روایت میں چودہ اور ایک سری روایت میں پندرہ رسول تھے ان تین سو پندرہ رسولوں میں سے بھی افضل اور پانچ رسول جن کو الارض میں من الرسول خرار دیا گیا ہے حضرت نو الاسلام حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پانچ الالعظم من الرسول میں سے بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عالی اللہ رب العزت میں ہمیں بہت ہی نوادہ ہے ہمیں وہ دین اتا فرمایا ہے جس دین کے بارے میں اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر تین وَعَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ لِعْمَتِي وَلَذِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لئے ہم نے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا تذکرہ کیا جائے اللہ رب العزت نے ہمیں بے اشمار نعمتوں سے نوادہ ہے دین دیا جو کہ بہت آسان دین ہے اور اس دین پر اگر کوئی صحیح طور پر چل نکلے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا وہی مقام جہاں سے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا اللہ رب العزت دوبارہ وہ جنت عطا کر دی آدم علیہ السلام سے لے کر تاریخ انسانی پر ایک چھوٹی سی اچھٹی ہوئی نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نور علیہ السلام تک کے سارے زمانے کو توحید پر رکھا اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے کان الناس و امتن واحدہ شورت البخرا بالکل آغاز کی صورت اور آیت نمبر دو سو تیرہ میں اللہ رب عزت فرمایا کان الناس و امتن واحدہ سارے لوگ ایک ہی امت ایک ہی جماعت تھے ایک ہی امت تھے اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا سورہ نحل میں سورہ مائدہ میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ امَّتَ وَاہِدَا وَلَاكِلِّ يَبْلُوَكُمْ فِي مَا عَتَاكُمْ اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت رہنے دیتا لیکن اللہ رب العزت تمہیں آزمانا چاہتا نوح علیہ السلام کے زمانے تک آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے کتنی مسافت ہے کتنی مدت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اور بعد مرفوع روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان دس قرن ہیں دس قرن کانا بین نوح و آدم علیہ السلام عشرات و قرن اور یہ حدیث بھی شئی ہے اب رہا مسئلہ کے ایک قرن کتنے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں دس سے لے کر ایک سو تک کسی نے دس کہا بیٹیس چاریس سو تک اور ایک حدیث ہے جس حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بارے میں فرمایا آز الغلام و یعش و ارنن یہ بچہ ایک قرن زندہ رہت اور ایک قرن کے بارے میں اب شہابی جو موجود ہیں وہ کہتے ہیں وہ بچہ ایک سو سال تک زندہ رہا تو فیصلہ ہو گیا کہ قرن جو ہے وہ کم از کم ایک سو سال کی ہوتی ہے اور آدم الاسلام نور الاسلام کے درمیان دس قرن ہیں یعنی ہزار تقریبا اور لوگ سارے کے سارے توحید پر سارے کے سارے شریعت پر تھے کوئی شرک نہیں تھا کوئی خرافات نہیں تھی بلکہ سب اہل توحید تھے اور پھر نور الاسلام کا زمانہ آیا نور الاسلام کے زمانے میں پھر یہ سلسلہ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ شروع ہوا اور اس وقت ایک نہیں دو نہیں بلکہ ود سوا یغوس یعوک اور نصر پانچ پانچ سرکاریں آگئیں یا یوں سمجھ لیں کہ جو ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے پنجتن پاک یہ نور الاسلام کے زمانے میں بھی تھے ود ایک سوا دو یغوس تین یعوک چار اور نصر پانچ ان کی پوجہ ہونے لگی نبی اللہ نور الاسلام انہوں نے دعوت ارشاد بڑی محنت کی ان کا اپنا ارشاد اللہ رب العزت نے نکل کیا ہے دعوتہم لیل ونہارا اے اللہ میں نے ان کو دن کو رات کو بکارا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي اِلَّا فِرَا ان کو میرے دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ یہ مجھ سے دور ہی باغے اور جب بالآخر بھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا حضرت نور الاسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا نور الاسلام کی دعا پر نور الاسلام نے بالآخر یہ کو نو سو پچاس سال کے قریب دعوت دی اور جب دعوت کو قبول نہیں کیا تو پھر بالآخر بد دعا نکلی رب لا تذر علل ارض من الکافرین دیع اے اللہ اب روح زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہیں بچنا چاہی تفانے نور آیا اور ساری دنیا کو ملیہ میٹ کر دیا صرف وہی لوگ بچ گئے جو رول اسلام کی کشتی میں چاہیے اور بعض روایات سے تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کشتی میں کل اسی کے قریب لوگ تھے اس وقت اسی کے قریب لوگ بچ گئے جو کہ اہل توحید تھے جو کہ مسلمان تھے نور اسلام کو ماننے والے تھے باقی سب کو اللہ رب عزت نے غرق کر دیا یہ ایک ہزار سال کا زمانہ اہل توحید کا رہا توحید پر رہے دین پر رہے شریعت پر رہے اور اس کے بعد شرک شروع ہوا اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ سارے شرک کا پھر صفایہ کر دیا اور یہ سلسلہ دنیا کا چلتا رہا تاریخ انسانی پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے ایک وقت آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے انہیں نبی بنایا اور پھر انہیں اٹھا لیا آسمانوں کی طرف اٹھا لیا فوت نہیں ہوئے بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس ہونے کے مابین چھے سو سال کا عرصہ ان چھے سو سالوں میں پھر اہل مکہ بالخصوص دنیا بالعموم اور اہل مکہ بالخصوص ہر اس گناہ میں ہر اس برائی میں مبتلا ہو چکے تھے جس کو گناہ یا برائی کہا جا سکتا ہے اور شرک اپنے زوروں پر تھا حتیٰ کہ خانہ کعبہ آپ اندازہ کریں خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بلت موجود اللہ رب العزت نے انسانیت پر ترس کھاتے ہوئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خاص اپنے علاقے سے مکہ مکرمہ سے شرک کا بالکل صفایہ کرتا حتیٰ کہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد مکہ شریف میں آج کے بعد کعبہ شریف کی زیارت کے لیے بھی کوئی غیر مسلم نہیں آسکتا تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ سلسلہ جہاو بالکل کو ختم کر دیا نہ شرک صحابہ اکرام اہل توہین مسلمان اور بس اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لوگ قائم رہتے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے عمل پر لوگ عمل کرتے رہتے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت ہی مبارک اور مقدس ہوتا اور سرا سر وہی معاملہ اللہ رب العزت نے فمہن ہے فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدَنْ فَمَنْ تَبِعَ خُدَائَا اور ایک جگہ ہے فَمَنْ اِتَّبِعَ خُدَائَا اگر کوئی ہدایت پر چلے گا تو اٹھکانا کیا ہوگا اللہ یُبِلُّو وَلَا يَشْقَ وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا لیکن ہدایت پر عمل کرنے کے لیے ہدایت ہمارے پاس کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صاف ارشاد ہم آیا ترکتو فیکم شایئین ایک رویت میں ترکتو فیکم عمرین لَن تَدِّلُّو مَا تَمَسْتَكْتُمْ بِهِمَا جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ دو چیزیں آپ نے کیا بتائیں کتاب اللہ ہے وَسُنَّتُ وَرْسُنُ ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کی رسول کی سنت اگر کتاب و سنت پر قائم رہیں تو نجات ہیں کتاب و سنت پر قائم رہیں اسی پر ہماری موت آئے تو آخرت میں انشاءاللہ ہمارے لئے جنت ہے شہابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ذہن اللہ رب العزت نے اتنے عمدہ بنائے ہوئے تھے کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہی یہ ہوا کردہ من نجاتو یا رسول اللہ اللہ کی رسول نجات قسم ہے کوئی سوال کرتا دلانی علی عمالن یدخلن الجنہ اللہ کی نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ وہ مجھے جنت میں دعا کرتے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ کے سوال کوئی دنیا کا سوال نے کیا مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ مجھے دنیا مل جائے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میری تجارت کاویاب ہو جائے کچھ بھی نہیں دلانی علی عمالن یدخلن الجنہ یا کہتے ہیں من نجات یا رسول اللہ نجات کیا ہے کس میں نجات اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کو جیسے جیسے سوال پوچھتا ویسے ویسے ان کے جواب دیتے جاتے ہیں اب رہا مسئلہ یہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے زمانہ سے لے کر آج کے زمانے پر ایک موٹی سی نظر ڈالے کہ کیا کتاب و سنت دونوں زیر عمل رہے یا معمول بہی رہے آپ دیکھیں اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے انماعبین کوئی اختلاف نہیں تا اختلاف تھے لیکن اختلاف کو حل کرنے کا ان کے پاس بہترین طریقہ تھا ان میں ان میں یہ نہیں تھا کہ اختلاف ہوا تو بس ایک دوسری کے خلاف ہو جائیں گے ایک دوسری کے خلاف تخریریں جھا رہیں گے اور ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر صحابہ اکرام میں اختلاف ہوتا تھا کتاب اللہ اور سنت رسول پیش کرتے اور جب کتاب اللہ سنت رسول آ جاتی اختلاف قتم ہو جا دو ایک نسالے میں دیتا ہوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اختلاف کی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں پہلا اختلاف یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا وفات پا گیا بڑا مشہور اختلاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے کہا نبی فوت ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا سر قلم کر دوں عمر فاروق وہ عمر فاروق جن کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر اے ابن الخطاب اے ابن خطاب کیا بات ہے تم جس گلی سے آ رہے ہوتے اگر اس گلی میں شیطان بھی آ رہا ہو تو تمہیں دیکھ کے بھاگ جاتا ہے اتنا جلال اتنا اللہ رب العزت ان کو روب اور دبدہ دیا ہوا تھا کہ شیطان بھی ڈر کے بھاگ جاتا ہے اب انہوں نے تلوار نکالی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی کہا کہ نبی فوت ہو گئے ہیں میں اس کو قتل کرنوں گا کس کی حمد کس کی جرت کبی ہو کہے بلاخر حضرت ابو بکر صدیق طویل واقعہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے کہا عمر بیٹھ جو عمر رضی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے بلاخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہی تو تھے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ اللہ کے نبی ایک رسول ہی تھے خود ہو گئے اور ساتھی ایک آیت پڑھی ایک کلمہ خود کہا آیت پڑھی اور کلمہ خود کہا کہا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّا مُحَمَّدًا قَدْمَات جو شخص تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا خدا سمجھتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا خدا مر گیا ہے وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّنْ لَا اِمُوتْ اور جو اللہ کی وقت کرتا تھا اللہ زندہ ہے طیوم ہے اس کو کبھی موت نہیں آنے والی اور جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے قرآن کریم کے آیت پر یہ کلمات کہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت آج نازل دی اور پھر میری ٹانگوں میں میرا وزن اٹھانے کی سکت نہ رہی اور میں بیٹھ ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ نے قرآن کی آیت پر یہ معاملہ ختم ہو نبی سلسل فوت ہو گئے ہیں تمام شعبہ نے حضرت عمر فاروق سمیت سب نے مان لیا اب یہ الگ بات ہے کہ سب سے پہلا اختلاف ہوا وفات رسول پر اور سب سے پہلا اجماع ہوا وفات رسول پر کہ واقعی نبی اکرم سلسل وفات پا گئے ہیں اب اس کا کیا کریں کہ ہمارے پاک و ہند کے محول میں خاص طور پر اتنی دنیا اور ان کے اتنے علماء ہیں جنہوں نے انہیں ایسی جگر پہ لگا رکھا ہے جنہیں نبی زندہ ہے نبی زندہ ہے نبی زندہ ہے نبی دنیا اور جس پر اجماع صحابہ ہو گیا وہ یہ ہے کہ نبی فوت ہو جائے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں پھر یہ اختلاف ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہا کیا جائے کسی نے رائے دی کہ بیت المقدس میں لے جائے جائے کسی نے کہا مکہ میں لے جائے جائے کسی نے کچھ کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہیں اور سے بھی نہیں نبی صلی اللہ سلسل سنا ہے لم یقبر نبی الا حیث تو یموت مسلم دمام احمد میں اور مصنف عبدالرزاق میں صحیح صلی اللہ کے ساتھ یہ حدیث آ رہے ہیں کہ کوئی نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے نبی کی روح جہاں قبض ہوئی وہیں نبی کو دفن کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر فوت ہوئے وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا سہابہ اکرم رضی اللہ عنہم میں اختلاف ہوتا تھا لیکن وہ فوراً اس کو کتاب سنت کے حوالے سے ختم کر لے اب اختلاف تب سے لے کے چلتا ہی آ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور و معروف حدیث آئے آپ نے ارشاد فرمایا افترقت الیہود علی اہدہ وسبعین فرقہ یہود اکہتر فرقوں میں بٹ گئے وافترقت النسارہ علی الف نتین وسبعین فرقہ یہود کے بعد نسارہ بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور فرمایا وَسَتَفْ تَرِقُ اُمَّتِ أَلَا ثَلَاثِ وَسبعین فرقہ میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور ساتی شرف میا کلوہا فِ النار اللہ واحدہ سب جہنم میں جائیں گے سب جہنم میں جائیں گے اللہ واحدہ سوائے ایک وہ ایک کون ہوگا بعض روایات میں آتا ہے فرقہ بعض روایات میں آتا ہے ملہ اور بعض روایات میں آتا ہے وَحِيَ الْجَمَعَعَةِ کہ وہ جماعت ہو جو ناجی ہے جو نجات پانے والی ہے وہ جنت میں جانے والی ہے وہ ناجی جماعت ہیں اس کا نام آپ نے جماعت رکھا اور ایک حدیث میں ہے کہ ان کا عمل مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَسْحَابِ ان کا عمل وہ ہوگا جو کہ میرا اور میرے شہابہ کے ہیں اور ایک روایات میں ہے کہ ان کا عمل ایسا ہوگا جیسا کہ میرا آج آج میرا اور میرے شہابہ کا عمل ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اگر نجات چاہیے اللہ کے نبی نے رہایا کہ اتنے فرقے ہو جائیں گے اب ان میں سے نجات چاہیے تو وہ نجات کیسے ملے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کتاب اللہ اور سنت الرسول کو اگر آپ پکڑ کے رکھتے ہیں تو نجات ہیں مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَسْحَابِ جس پر میں ہوں اور میرے شہابہ ہیں اب یہ فرقوں میں بٹ جانا یہ بھی لہرہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں امت اسلامیہ فرقوں میں بٹ جائے ایک دوسری بڑی مشہور و معروف حدیث ہے ابو دعود میں ہے ارمزی میں ہے ابن ماجہ میں ہے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وَأَذَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَوْعِذَ بَلِغَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑا ہی فصیح و بلیغ وعد فرمایا ذرف وَاجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ ان سے دل دہل گئے اس وعد سے اس کے کلمات سے دل دہل گئے وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْغُيُونِ اور اس سے آنکھیں بہ گئیں دل دہل گئے آنکھیں بہ گئیں لوگ رونے لگے در گئے اور ساتھ ہی لوگوں نے کہا قَأَنَّهَ مُعِذَتُ مُوَدِّعَ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ الودائی واضح اور ساتھ ہی کہتے ہیں فَأَوْسِنَا ہمیں وسیعت کیلئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وسیعت کی فرمایا کہ تم پر تمسک ہے تم پر فرض ہے کہ تمسک کرو کتاب اللہ سنت السور تم پر فرض ہے کہ سمو تاعت سے کاملو اپنے امیر اپنے امیر المومنین اس کی اطاعت کرو وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًا وہ چاہے حبشی گلام کیوں نہ ہو تو مہارا امیر بنا دیا گیا ہے اس کی اطاعت کرو اور ساتھ ہی فرمایا وَتَمَسَكُ عَلَيْهَا اور تم اس وقت شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھو حَلَيْكُم بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَةِ الرَّاشِدِينَ الْمَحْدِينَ مِنْ بَعْدِي تمسَكُ عَلَيْهَا وَعَضُ عَلَيْهَا مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ کر رکھو اور ساتھی شاہ فرمایا وَإِيَّاكُم وَمُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ بِدْعَات سے بچ کر رہنا فَإِنَّا كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَاتِ 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 ہر نیا کام جو شریعت میں کیا جائے گا وہ بِدْعَت ہوگی وَكُلَّ بِدْعَةٍ مِلَالَ وَكُلَّ بِدْعَتٍ دَلَالَ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِنَّا ہر بِدْعَت گمراہی اور ہر بِدْعَت ہر گمراہی کا انجام جہنم ہمارے یہاں بِدْعَت کو بھی باٹھ دیا گیا کہا کہ کوئی بِدْعَت حَسْنَةً لے کے بیٹھ گیا کوئی کہنے لگا کہ بِدْعَتِ سَيِّعَةً بِدْعَتِ سَيِّعَةً بِدْعَتِ سَيِّعَةً کو حسنا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بِدْعَت کا اس طرح تعرف نہیں کرایا کُلُّ بِدْعَتٍ دَلَال ہر بِدْعَت گمراہی وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِنَّار وَهَرْ گمراہی جہنم میں لگے انجام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ جو اختلافات آئے ان کو حل کرنے کا صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا گیا جیسے صحابہ کتاب اللہ سنت رسول سے اپنے ان اختلافات کو حل کر لیتے تھے اگر علماء اپنے اپنے وقت میں جو آئمہ گدرے علماء گدرے وہ وہی طریقہ اختیار کرتے جو صحابہ اکرام کا تھا تو یہ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ امت مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے یہ یقین نہ ہوتا اختلاف ہوتا لیکن اسی طرح کا صحابہ اکرام کی طرح کا روئیہ اختیار کر جاتا اختلاف ختم ہو جاتا ہمارے یہاں وہ روئیہ نہیں ہے کہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے ہم رجوع کرتے ہیں اپنے امام کی طرف اب رہا مسئلہ یہ کہ ہم نے مجھے بھی جنت چاہیے آپ کو بھی ہر کسی کو جنت چاہیے میں بھی نجات پانا چاہتا ہوں آپ بھی سب نجات پانا چاہتے ہیں نجات کس میں ہے اگر نجات کس میں ہے کہ جواب سننا ہو تو بڑا مختصر جواب ہے نجات کس میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ما آنا علیہ و ساتھ آپ نے کسی جماعت کا نام لیت تحتر فرقے گنوا دیئے تحتر ملت کہہ دیا نجات پانے والی جماعت یعنی جو نجات پائے گی وہ جماعت ہوگی اور جماعت کون ہوگی جو کہ اصل کتاب و سنت پر نبی اکرم صلسم کے اور صحابہ اکرام کے خلفہ راشدین کے عمل پر علیکم بسنتی و سنت الخلفہ راشدین المحبین یعنی میں بعد اگر اوشی پر رہیں گے تو پھر وہ نجات ہوگی بعد کے ادوار میں مختلف ادوار میں آئمہ آئمہ اکرام کی آمد کے بعد بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ آئمہ اکرام کا زمانہ بھی ٹھیک رہا ہے اس زمانے میں بھی یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ بڑی شختی کے ساتھ گروہ بندی فرقہ بندی جماعت بندی کر دی گئی ہے آئمہ اربا کے زمانے میں نہیں تھی ان کے بعد آکے ان کے ماننے والوں نے انہوں نے اس حد تک تعصف اختیار کیا کہ اپنے امام سے ادھر ادھر جانے کو تیار نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جماعتیں ہوں گی ان جماعتوں میں سے کون سی جماعت ہے کون سی ملت ہے جو نجات پائے گی تو آپ نے کسی ملت کا نام نہیں بتایا بلکہ آپ نے کام بتایا میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ نجات نام میں نہیں بلکہ کام میں دو چیزیں ہیں نا نام میں نجات نہیں کام میں نجات ہماری یہاں بڑا مشہور ہے نام لے کے اسی پر فخر کیے چلے جا رہے ہیں ہم فلاں کی طرف منصوب ہیں ہم فلاں کے نسبتوں کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ گویا نسبت میں نجات ہے قرآن کریم کو آپ دیکھیں باہر کو تاریخ کو چھوڑ دے آپ بات طویل ہو جائے گی میں صرف اس کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں قرآن کریم کو دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی نسبتوں والے عمل صحیح نہیں ہے جہنم کا ہندن ایک دو نہیں ہم ساری آیات پڑھیں اور ساتھ ہی ان کا ترجمہ کریں اور پھر آپ اتنے کی ضرورت نہیں ہے وقت کم ہے میں صرف یہ اشارہ دے دیتا ہوں آپ بتائیے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹا قاتل ہے ایک مخدول ہے اور مشہور ہے کہ قابیل ہے جو قاتل آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے اس سے بڑی نسبت کیا ہوگی کہ ایک نبی اور ابو البشر پہلے نبی اور پہلے بشر ان کا بیٹا ہے اتنی بڑی نسبت میں اسے کوئی فائدہ نہیں بتائے وہ جہنمی اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ ہر قتل کا گناہ اسے پہنٹا رہے نسبت کہا ہم آئی ہمارے جہاں نسبت پہ اتنا فخر اور اس کے بعد حضرت نول اسلام نول اسلام کا بیٹا ہے قنیان قنیان اپنے باپ پر ایمان نہیں لایا باپ کے دین پر شریعت پر ایمان نہیں لایا تو اس کا انجام کیا ہوا طوفان آیا جس میں باقی سارے مشرقین باقی سارے نول اسلام کو نام ماننے والے غرق ہوئے انہی میں قنیان بھی غرق کر دیا گیا نبی ہیں رسول ہیں اول العظم من الرسل ہیں لیکن بیٹا نجات نہیں پاسکا کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کی اور نبی کی بات نہیں ماننے نسبت کام نہیں آئی ابراہیم علیہ السلام کے والد آپ اندازہ کریں خلیل خلیل اللہ اللہ کے نبی ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد آپ ارشاد آتے ہیں کہ اس کو بجو کی شکل میں جہنم میں داخل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے والد بجو کی شکل میں جہنم میں جائے اور قرآن کریم کی سورت تحریم سورت تحریم میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار چار عورتوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے دو عورتیں جو اللہ کو ماننے والی ہیں اور ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں اور ایک فرعون کی بیوی آسیہ ان دونوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے انہیں آخری تین آتوں دس کیارہ بارہ سورت تحریم وہاں ان دو کب ذکر کیا اور دو عورتیں اور ذکر کیا ان دو عورتوں میں سے امراتہ نوح و امراتہ لوت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی بیوی اب بیویوں کا کتنا تعلق ہوتا ہے شہر سے کتنی محبت ہوتی ہم یا بیوی میں آپس میں اور یہ نسبت اتنی ہے کہ شاید اس سے بڑی نسبت دنیا میں کوئی رو نہیں سکتی ہم اپنے گرد پیش میں دیکھتے ہیں کہ ادھر شادی ہوئی اور بیوی کو وغل لگایا نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی کسی کی پروانے اتنا تعلق گہرہ ہو جاتا ہے میاں بیوی کا اور یہ سب نہیں کچھ ایسے جو ماں باپ تک کو چھوڑ جاتے ہیں بہن بھائیوں کو چھوڑ جاتے ہیں اترا ذرا سی رنجشیں ہوئیں ساری معاملات ختم کیے اور وہ کہا کہ یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں اتنا تعلق میاں بیوی کا آپس میں اور صرف چھوٹی سی رنجش پہ ماں باپ تک کو چھوڑ جاتے ہیں اور یہ دونوں میاں بیوی ہیں ایک حضرت نو علیہ السلام کی بیوی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ اس کا وہی انجام ہوگا جو دوسروں کا ہوگا نافرمانوں کا ناماننے والوں کا یعنی وہ جہدنم میں جائے گی لوت علیہ السلام کی بیوی حضرت لوت علیہ السلام کو اللہ رب العزت میں حکم کیا کہ لوت صبح رات رات تم اپنی بستی سے نکل جانا جو تمہارے ساتھ تمہارے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے لینا لیکن ایک عجوز تمہارے ساتھ نہیں جائے گا ایک بڑیا تمہارے بیوی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی لوت علیہ السلام نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام خلیل نبی ہیں حضرت نور علیہ السلام نبی ہیں آدم علیہ السلام نبی ہیں کتنی بڑی بڑی یہ نسبتیں ہیں لیکن نسبت کوئی کام نہیں آرہا ہے اور صرف اسی پر بس نہیں ہے تھوڑا آگے بلکہ بالکل آخر میں آجائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذکر خیر سے بات سنو کی تھی کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جہنم میں جا رہا ہے دنیا میں ہی اللہ رب العزت تو اس کے جہنمی ہونے کی خبر دیں دنیا میں ہوتے ہوئے میاں بیوی دونوں کا انجام دنیا میں بتا دیا کہ وہ دنیا میں بھی جلیل و خار ہو کر جہنم جلیل و خار ہو کر مریں گے سیسلا نارنزاد الہب اور آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ کے سولوں میں جائیں گے نبی کا چچا اس سے بڑی نسبت نبی وہ جو تمام انبیاء رسل کے امام اور سردار ہیں نبی وہ جو تمام انبیاء کے امام ہیں اور چچا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو چچا چونکہ گستاخ تھا بلکہ گستاخانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن گستاخوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی سلسل کی ذات میں نبی سلسل کے بارے میں آپ کے سامنے گستاخیاں کی ان میں سے سب سے پہلا نام جو ہے وہ ابو لہب کا گستاخانِ رسول کی فرست کا پہلا شخص ہے ابو لہب نبی سلسل کا چچا اور اس کے دونوں بیٹے وہ بھی گستاخانِ رسول اور اسی طرح دیگر گستاخانِ رسول کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو گستاخِ رسول تھا وہ تو نبی سلسل کو مانتا نہیں تھا بلکہ اس نے بتمیزیاں کی گستاخیاں کی بلکہ نبی سلسل کے بارے میں بہت برے الفاظ کہے پہلا واض جو نبی اکرم سلسل نے عام دعوت کے موقع پر جب اعلانیہ دعوت کا نبی سلسل کو حکم دیا گیا اس وقت اس نے یہ کہا تھا تب بن لکا تیرے ہاتھ ٹوڑ جائے کیا تُو نے اسی کام کے لیے ہمیں جامع کیا تھا اس وقت اللہ رب و عزت نے نبی اکرم سلسل کا دفاع کرتے ہوئے اور اس کی اس وحیات گفترو کا جواب دیتے ہوئے آسمان سے یہ شورت نہ کرتے ہیں یہ تباہ ہوگا اس کے ہاتھ اٹھیں گے اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو گستاخ تھا یہ تو نافرمان تھا یہ تو یہ تھا چلیئے ایک دوسرے چچا ہیں جو گستاخ بھی نہیں تھے اور اتنے مہربان تھے اتنے مہربان تھے کہ شاید کسی دوسرے نے اتنی مہربانی نہ کی ہو اور وہ ہیں ابو طالب ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی چھوٹی عمر میں آپ ان کے گھر میں آئے والد آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو چکے تھے والدہ شہ سال کے عمر میں فوت ہو گئی تادہ آٹھ سال کے عمر میں فوت ہو گئے اور جاتے ہوئے وہ ابو طالب کے سپورد کر کے گئے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں ایک عرصہ کیلئے رکھا اور بالاخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اہد تک پہنچے اور مشرقین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تفانی بدتمیزی برپا کر دیا ترہ ترہ کی سادشیں یہ کریں گے وہ کریں گے اور کئی مرتبہ وہ ابو طالب کے پاس کمپرومائز کے لیے آئے کہا کہ آپ نے بتیجے سے کہو ہماری بات مان لے اگر اس نے نہ مانی تو ہم اسے قتل کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں کسی بھی حالت میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں بلکہ یہ جو کمپرومائز کہتے ہیں یہ بھی میں ماننے کو تیار نہیں چھوڑنا تو دور کی بات ہے میں یہ بھی نہیں کروں گا کہ کچھ وقت پھونکے اور کچھ وقت آپ نہیں ہوگو میرے بلکہ میں جس کام کے لیے اللہ نے مجھے ذمہ داری لگائی ہے وہ میں کام پورا کروں گا یا میں اسی کام کو کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں وفاد پا جاؤں گا ہلاک ہو جاؤں گا آپ نے بتیجے کی اس عظم مصمم کو دیکھ کر چچا نے پھر آخر کہہ دیا کہا کہ جو بتیجے جب تک میں زندہ ہوں تب تک مکہ کا کوئی شخص تم تک نہیں پہنچ پڑا ہے اس سے بڑی قربانی اس سے بڑی خدمت اس سے بڑا تعاون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائیے اور کس نے کیا ہوگا لیکن حال کیا ہوا یہ شخص ابو طالب وفاد پانے لگے مجھے تعجب ہوا ایک مرتبہ ایک بات سننے میں آئی کسی نے کہا کہ میں نے ابو طالب کے بارے میں قرآن کریم کے حوالے سے سات جلدیں لکھی ہیں سات بلکہ سوی زیادہ کہاں سے اس نے اور کیا اس نے لکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اچھا چھا جان ایک مرتبہ کلمہ پر دو میں قیامت کے دن تمہارے لیے حجت کان کرسکو اور ادھر اسی وقت این اسی وقت اپوزیشن بھی موجود تھی نبی کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو اور اپوزیشن والے بیٹھے ہیں ابو جہل وغیرہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہیں آسا نہ ہو کہ جاتے جاتے اپنے ماں باپ کا اباؤ اجداد کا دین چھوڑ بیٹھو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے بتیجہ کے دین پہنے اور بالآخر بالآخر ابو طالب کی جب جان نکلی تو اس وقت اس کی علبان پر کیا کلمات تھے اللہ ملت عبد المطلب کہ میں اپنے باپ دادا اپنے دادا عبد المطلب اپنی والد عبد المطلب کی ملت پر یعنی اسی مشرکانہ ملت پر میں وفات پا رہا ہوں اب جنہوں نے اتنی لمبی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا اسے میں لکھا ہوگا ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کیونکہ چچوں میں سے حضرت عباس حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں بھی مسلمان تھے حضرت عباس رضی اللہ ایک مجلس میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کے ساتھ بہت تعاون کیا تو کیا اس تعاون کا انہیں کچھ فائدہ پہنچے گا یعنی دل میں خاص اٹھ رہی ہے کہ شاید اتنا تعاون کرنے والے تھے شاید وہ جنت میں چلے جائیں شاید کسی تعاون کی وجہ سے ان کی نجات آخرت میں ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رشاہ فرمایا فرمایا چچا میرے تعاون کرنے کا اس چچا کو صرف کتنا فائدہ ہوگا کہ انہیں جہنم میں تو ڈالا جائے گا لیکن وہ جہنم کی آگ کا جوتہ انہیں پہنایا جائے گا یعنی جہنم کی آگ جو ہے وہ پاؤں تک آئے گی اور اس آگ کی تپس کے نتیجہ میں ان کا دماغ جو کھولے گا جس طرح کے چولے پر ہنڈیا کھول گی اب بتائیے نسبتیں کیا کریں گے چچا وہ ہے جو کہ بہت ہی پیار کرنے والا بہت ہی مدد کرنے والا لیکن وہ پیار وہ مدد وہ محبت جہنم سے نہیں اچھا سکی جنت میں نہیں داخل کر سکی تو مسئلہ یہ ہے کہ شہابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بعد مختلف طریقے نکلے آج تک وہ طریقے آ رہے ہیں لیکن یہاں میں جاتے جاتے ایک کلمہ آئیمہ اکرام آئیمہ اربا رحمت اللہ علیہ مجمعین کے حق میں انہی کا کہا ہوا کلمہ کہہ دوں کہ وہ ہماری ان دھڑے بندیوں ہماری ان فرقہ بندیوں سے بالکل بری ہر امام کے بارے میں یہ تفصیلات موجود ہیں کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو وہ لے لو ہمارے قول کو ہمارے فتوہ کو چھوڑ دو اور ہر امام کے بارے میں موجود ہے کہ تقلید میری یا کسی کی تقلید مت کرو اب میں وہ نصوص ذکر نہیں کرتا جنہیں وہ نصوص چاہیئے وہ علامہ محمد ناصر جن علمانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے سیفت و صلی اللہ نبی منت تکبیر علیہ تسلیم کا انہ کا طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے لے کر اسلام پھرنے تک گویا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کتاب کا ترجمہ پاکستان میں چھپ چکا اور اس کتاب کے مقدمہ میں علامہ رحمت اللہ علیہ نے چاروں آئیمہ کے بتفصیل اور باسند اقوال ذکر کیے ہیں کہ انہوں سب نے منع کیا ہماری تقلید نہ کرنا نہ کسی اور کی تقلید کرنا بلکہ خضو من حیثو آخذو تم بھی وہی سے لو جہاں سے انہوں نے لیا انہوں نے کتاب اللہ اور سنت الرسول سے لیا تم بھی کتاب اللہ سنت الرسول سے لیا اگر نجات ہیں تو وہ صرف کتاب اللہ اور سنت الرسول ان دو چیزوں پر عمل کرنے میں نجات ہیں نہ نسبتوں میں نجات ہیں نہ رشتہ داریوں میں نجات ہیں نہ نستدھڑے بندیوں میں نجات ہیں یہ نجات دلانے والی چیزیں کیا ہیں کسی نے کسی شہر کی طرف اپنے آپ کو منصوب کر لیا کسی نے اپنے استاد کی طرف کسی نے اپنے امام کی طرف عجیب قسم کی نسبتیں ہیں اگر عمل اچھا نہیں تو نجات نہیں عمل اچھا کب ہوگا جب کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہوگا اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اہل جنت میں سے بنائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبی جزاک اللہ خیر بارک اللہ حفیق جزاک اللہ خیر جزا شیخ زیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر کمر حافظہ اللہ الخبر سعودیہ سے ناجی اور مجنتی کون کے موضوع پر آپ سے خطاب فرما رہے تھے آپ نے قرآن و حدیث کے دلائل سے بہترین انداز میں عام فہم میں موضوع پیش فرمایا ہم شیخ کے بہت مشکور ہیں جو انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اور تمام مسلمانوں کا اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے علم و عمل میں اور زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے آمین 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 بارک اللہ حفیق اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے قبل اللہ جہودکم آمین جی ہمارے دوسرے شیخ حمد اللہ عشق فرملا ہے السلام علیکم علیکم سلام و برکات قریصہ آپ خرید سے ہیں قریصہ شیخ محمد منیق کمر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ خرید سے ہیں ٹھیک ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ قریصہ طبیعہ ٹھیک ہے خرید سے ہیں نہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا قرب ہے ہمیں وہ زوم سے کنیکٹ ہونے میں بڑی تاخیر ہوئی ہے اس کی ورد چاہتی ہیں اب ملاقات ہوگی مسئلہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے آمین اور سب ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ اللہ کا بڑا قرب اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لے رہا ہے مزید توفیق عطا فرمائے ہم نے آپ کو اور اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے قبول بھی فرمائے محمد جی جناب ہم اپنے دوسرے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج کے ہمارے دیسرے عالم مقرر جو ہیں ویڈیو چلی گئی ہے موسیقی خلیت ہوتا ہے کچھ روکنے والی چیز ہوتا ہے سب آپ کی ویڈیو چلی گئی ہے زاہر باد ہے تھوڑی دیر میں سب کچھ چلا جائے اللہ رحم فرمائے اللہ رحم فرمائے کرم فرمائے اصل میں ہمارا یہ کوئی روز کا کام نہیں ہے نا تو یہ تقریباً سب کے لیے نیا ہے اللہ تعالی خیار و برکتہ نہیں تو وہ اس کے لیے جو لوازِ مات ہوتی ہیں وہ ذرا مددار نہیں اللہ تعالی خیار ہم آغاز کرتے ہیں آج کے ہمارے دوسرے عالم مقرر جو ہیں تشریف فرما ہے زیلت الشیخ شیخ ابو انشاء تاری خلیل و رحمان جعوید حفظہ اللہ سٹیٹ پر تشریف لا چکے ہیں آپ ہمیں پاکستان کراچی سے جوئن کیے ہیں آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی کے ناظمی آلہ ہیں آپ ابن باز اکیڈمی کراچی کے رائیس ہیں آپ متعدد دینی کتابوں کے مصنف ہیں ان کی ایک کتاب صلاة النبی کے حسین مناظر ہمارے دعوی سنٹر کے طلوع و طالبات میں بہت زیادہ مقبول و معروف ہے ہم نے ہزاروں کی تعداد میں پاکستان سے مدوا کر لوگوں میں تقسیم کی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے تقریباً چالیس سال سے انیس سو اسی سے دین کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں آپ کی تقریریں جمعہ کے خطبات دنیا بار میں سنے جاتے ہیں آپ اس وقت مسجد مسجد صدیقی جمشید روڈ کے خطیب ہیں شیخ صاحب متعدد ٹی وی چینلز پر مسلک حق کی ترجمانی کرتے ہیں آپ دنیا بار میں آپ دنیا بار میں مشہور ہیں دنیا بار میں آپ کو سنا جاتا ہے اور مختلف ٹی وی چینلزوں میں آپ کے پروگرام آتے رہتے ہیں تو آپ کا موضوع ہے پر فتن دور میں علم کی اہمیت آپ کا موضوع ہے پر فتن دور میں علم کی اہمیت تو میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا خطاب جو ہے خطاب کا آغاز فرمائے زیلت الشیخ ابو ادنان زیلت الشیخ ابو انشاء کاری خلیل الرحمان جعبید حافظ اللہ جزاک اللہ خیار بارک اللہ خیار بارک اللہ خیار بارک اللہ خیار فالحمد للہ المنعم المحسن الدین دل فضل والجود والإحسان دل کرم والمغفرت والامتنان والسلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العزام وارفقائه وأحبابه ورفقائه البررت الکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جا ایجوہ الرسول کلو من الطیبات وعمل صالحا واجب الہترام علماء اکرام صدر مجلس کلو من پستیر بسم اللہ لگو بسم اللہ رحیم ونیشہ ویڈیو رکھئی موسیقی 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 یا امتِ اسلامیہ کہیں تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اللہ رب کو عزت میں نے پہلے شروع میں آیت کا ایک حصہ پڑھا تھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں اللہ نے ہمارے لئے دین کے طور پر اسلام کو پرسند کر لیا تو ہم کیا ہوئے مسلمان ہوئے نا تو یہ ہے امتِ مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہمارے نبی اس میں گرامی بھی امت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لئے اگر کوئی کہتا ہے امتِ محمدیہ تو وہی بات ہے اور اگر کوئی کہتا ہے امتِ مسلمان تو بھی وہی بات ہے اور اگر کوئی کہتا ہے امتِ اسلامیہ تو بھی وہی بات ہے یہ امت وہی ہے نام جو ہیں یہ اس کے مختلف ہیں مختلف نام لے جاتے ہیں تو اصل فرق اور کوئی نہیں ہے تو شیخ صاحب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ہوئی تو یہ تو کافتل ناس کے لئے تھے تو اس وقت تو آپ پوری عالم کے لئے جو لوگ اسلام لے آئے وہ مسلم ہو گئے جو اسلام نہیں لائے وہ کافر آئے گئے تو بالکل شہی ہے نا آپ نے جو فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافتل ناس تمام لوگوں کے لئے بشیر و نظیر بنا کر بیجا گیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کوئی شرف ہم مسلمانوں کے لئے نبی نہیں بلکہ آپ نبی بنا کر بیجے گئے تمام انسانوں کے طرف اس لئے جو امت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے نا ایک ہے امت دعوت ایک ہے امت دعوت کہ جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بھی اس میں ظاہر ہے کہ ابو لاحب شامل تھا مکہ کے سارے مشرقین شامل تھے دنیا بر میں براد میں دعوت کا سلسلہ چلتا رہا تو وہ سارے شامل رہے یہ ہیں امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہ ہیں مسلمان امت اجابت کہہ لیں امت اسلامیہ کہہ لیں امت مسلمہ کہہ لیں امت محمدیہ کہہ لیں وہ وہی بات ہے اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام ہے کہ پہلے انبیاء ایک وقت میں ایک قوم کی طرف ایک علاقے کی طرف مبوس ہوا کر دے تھے ایک ایک وقت میں کئی کے نبی ہوا کر دے تھے حضرت لوت علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عبرہم خلیل علیہ السلام موجود تھے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شویب علیہ السلام موجود تھے اور حضرت موسیٰ اور حروم علیہ السلام دونوں بھائی ہیں اور اسی طرح ایک ایک وقت میں کئی کے نبی ہوا کر دے تھے لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں قیامت تک کے لئے ایک وقت میں سارے انسانوں کے لئے مبوس کیے گئے بلکہ اگر صحیح معنوں میں یہ لیا جائے تو انسو جن کے لئے آپ مبوس کیے گئے اور قیامت تک کے لئے آپ ہی رہیں گے دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کی نبوت میں کوئی شریک نہیں ہوگا اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دجال ہے قداب ہے جیسے کہ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں اور وہ کئی لوگ ہوں گے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احد مبارک میں اٹھ گیا مسلمہ قداب بنی حنیفہ کا سردار اسی طرح بعد میں نبی آتے رہے ایک سجا نامی عورت ہے اس نے آکے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں اور اپنا دعویٰ جو ہے اس کو سچا ثابت کرانے کے لئے کہا کہ جو تم کہتے ہونا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لا نبی آبادی وہ نبی یا یہ مذکر کا سکھا ہے اور مونس وہ الگ ہیں تو انہوں نے اس خاتون نے کہا کہ میں عورت ہوں اور عورتوں میں سے کسی نبی کی آنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار نہیں دیا لہذا میں نبی ہوں تو یہ ایک عذابہ تھی مسلمہ جو ہے وہ عذاب تھا اور انہوں نے مخصی علمہ کے زمانے میں ہی اس عورت نے سجاہ نامی عورت نے بھی اعلان کیا تھا اور ابھی آج کل آپ سنتے ہوگے کوئی اگلر میں بیٹا ہے کوئی کشمیر میں بیٹا ہے کوئی پاسطاہ میں کوئی انڈیا میں انہوں نے عورت کے اعلان کر رہے ہیں یہ سارے جھوٹے نبی ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر فرما گئے ہیں میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا ہے یہاں آپ آخری نبی بھی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں جنوں انس کے لیے ایک ہی نبی ہیں بے داک اللہ خیر بے داک اللہ خیر بے داک اللہ جی اسلام علیکم خیر وعلاکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں میرے خیال سے شاہد بھائی جو ہیں وہ نہیں بول پا رہے تو ہم کسی اور کو موقع دیتے ہیں جی ہلو اسلام علیکم وعلاکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ منحج اور مذہب اس کو ذرا وضاحت کریں منحج کا معنی ہے طریقہ اور مذہب کا معنی بھی ایک طرح سے طریقہ ہی ہوتا ہے لیکن منحج اور منحج الا منحج نبوت سمجھتے ہیں اب لفظ معروف ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نحج تھا اسی زمانے پر خلفہ راشدین نے بھی اپنا وقت جو ہے اپنا حد جو ہے وہ گزارا تو ہمیں آج جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں ان کو اسی طرح سمجھنا ہوگا جس طرح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سیکھا اور ان پر جیسے عمل کیا یعنی منحج جو ہے وہی لینا ہوگا یا یوں کہیں کہ قرآن و سنت کی تعبیر وہی صحیح ہوگی جو صحابہ اکرام نے اختیار کی آج اگر کوئی اپنی طرف سے تعبیر بیش کرتا ہے اور اپنی طرف سے تعبیر لیں کرتا ہے تو وہ نہیں لی جائیں گی قبول نہیں کی جائیں گی یعنی جو صلف امت ہیں ان کی فکر ان کی نحج ان کو لینا ہوگا اور رہا معاملہ مذہب کا تو وہ مذہب جو ہے وہ ویسے تو راستہ ہی شمار ہوتا ہے ذہبہ یدہبو جانا اور مذہب یعنی جانے کا راستہ یہ تو سیدھی سی بات ہے لیکن جو متعارف یا معروف لفظ ہو گیا مذہب کا وہ چار مذہب میں جو کہ مشہور ہیں ہنفی مالکی شافعی اور حملی وہ مذہب قرار دے دی گئے کہ ایک امام کو کچھ اس حد سے مان لیا گیا کہ دوسرے آئمہ کو تقریبا ان کا انکار ہی کر دیا گیا بلکہ یہاں تک باتیں موجود ہیں اب مذہب کی بات آئی ہے تو تھوڑی سی تلخ بات میں کہہ ہی دوں ہمارے علماء اکرام میں سے علماء احناف میں سے بعض نے اس حد تک تشدب سے کام لیا یا کہیں کہ تاثب سے کام لیا کہاں کہ قولو امامنا ہمارے امام کا قول صحیح ہے قولو امامنا صحیح یحتملو الخطہ محض خطہ کا احتمال ہے وقولو غیر امامنا خطہ یحتملو سواب قولو امامنا صحیح سواب اور گیر کے قول کو کہا کہ وہ غلط ہی ہے کبھی کوئی صحیح نکلائے تو نکلائے اب جب یہاں اتنا تشدد اور اتنا تاثب برتیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے یہ سلسلہ مذاہب میں ہمارے جو چار مقاطب فکر کہا جاتا ہے نا چاروں مذاہب چاروں آئیمہ کے مذاہب یہ لفظ مذاہب کے لیے ان چار کے خاص سات خاص طور پر معروف ہے تو ان مذاہب میں تاثب خاص طور پر ہمارے چونکہ ہم اپنے پاک و ہند سے تعلق رہنے والے لوگ ہیں ہمیں معلوم ہے کہ جتنا تعصب ہمارے پاک و ہند میں احناف اور شافعیہ ہنفی شافی دوسرے لفظوں میں وہابی سنی یا اہل دیس اور اہل سنت جتنا تعصب ان کا اپس میں بنا ہوا ہے وہ حد سے زیادہ ہیں یہاں تک کہہ لیا گیا کہ یہ الفاظ آپ نے سن لیے کہ ہمارے امام کا قول صحیح ہے کبھی خطا کا احتمال ہو سکتا ہے اور ہمارے امام کے علاوہ دوسروں کا قول غلط ہے کبھی صحیح کا احتمال ہو سکتا ہے یہ حد ہے اور اسی طرح یہ تک کہا گیا کہ دوسرے کو گویا یہ مسلمان سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے دوسرے کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے یہاں تک یہ بات موجود ہے کہ اگر لڑکا ہنفی ہے لڑکی شافعی ہے ذہن میں رکھیں لڑکا ہنفی ہے لڑکی شافعی ہے تو ان کا نکاح نہیں ہوتا اور علا وجہ تنزل علا وجہ تنزل ان شافعیوں کو اہل کتاب مانتے ہوئے یعنی اہل کتاب کی طرح جس طرح عیسائی عورت اور مسلمان مرد کا نکاح ہو جاتا ہے اسی طرح ہنفی مرد اور شافعی عورت کا نکاح جائے کر دیں تو ہو جائے اب اس سے بڑا تعصب اور کیا ہو سکتا ہے یہ سارے مذہب کی سمجھنے کے باتیں ہیں جبکہ منحج جو ہے وہ اس سے بہت اعلی بہت اعلی ہے منحج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا جو نحج اختیار کیا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ طریقہ ہے نحج اسی کو منحج کہیں گے اور ہمارا جو سلسلہ ان مذہب کے نام سے بنا ہے اس میں تعصب ایک اور بات لگیا تو کہہ دوں مذہبوں کی یہ جو کارستانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کیا گیا کہا گیا کہ میری امت میں ایک ایسا آدمی آئے گا اَذَرُّ مِنْ اِبْلِیسِ وہ اِبْلِیس سے بھی زیادہ نقصان دے ہوگا اور وہ ہوگا کون محمد بن ادریس محمد بن ادریس کون ہے امام شافی رحمت اللہ ہے اور دوسری طرف کہا گیا کہ اس امت کا چراغ اس امت کا چراغ یعنی میری امت امت اسلامی کا چراغ امام ابو نفا رحمت اللہ ہے آئیمہ کرام میں نے اپنے پہلی درس میں یہ بات ذکر کی ہے سپیشلی درس چھوڑنے سے پہلے میں نے کہا کہ وہ ان تعصبات سے ان ایک دوسری کے خلاف نفرتوں سے بلکل بریتے ان کے بعد ایک عرصہ رہا کہ لوگ اس مذہب کی جکڑ بندیوں میں نہیں آئے لیکن آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ پھر یہ اپنے اپنے ایسے ہوئے کہ دوسرے کو یہ ماننے کو تیار نہیں چاہیے یہ کہ کتاب اللہ سنت رسول پر رہے اگر قرآن کریم سے کوئی چیز نہیں ملی حدیث شریف سے نہیں ملی خلفہ راشدین کے عمل سے نہیں ملی آئیمہ سے بعد میں آکے اس حبہ سے بھی نہیں ملی اجتہاد کی باری آگئی اجتہاد میں آپ ٹھیک ہے کسی ایک امام کی بات ماننے جس کی آپ سمجھتے ہیں کہ اقرب اللہ کتاب بس سننا ہوگی تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ آغاز ہی آئیمہ سے کریں اور آگئی جانی کی بلکل ہمت ہی نہ ہو تو وہ سلسلہ جا ہے وہ صحیح نہیں ہے یہ ہمارے یہاں یہ مذہب کے نام سے اتنا تحصیب رکھا گیا ہے آپ اندارہ کر لیں کہ دوسرے کو گویا کہ کوئی مسلمان ماننے کو تیار نہیں بس میرے امام نے جو کہا وہی سچ ہے جبکہ چاروں آئیمہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جب حدیث رسول آ جائے ہمارا فتوہ ہمارا قول چھوڑ دو امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول تو یہاں تک ہے کہ تذربو قولی بھی عرض الحائت حدیث کے خلاف حدیث رسول ثابت ہو جائے اذا صح الحدیث حدیث صحیح ثابت ہو جائے صحیح صحیح سنت سے مل جائے میرے قول کو دیوار پہ مار تو اتنے اتباع رسول اور اتنے قرآن کریم کو سنت رسول کو ماننے والے تھے وہ تو گوارہ نہیں کرتے تھے کہ قرآن سنت کے مقابلے میں ہماری بات کھلا ہے یہ تو بات کہ لوگوں نے پر اتنا کر دیا کہ قرآن سے کچھ بھی ہو اصول سرخسی نام کی ایک کتاب ہے مذہب کی کتابوں میں سے ہمارے یہاں تو چونکہ یہی مذہب ہیں بڑا پاکستان میں انڈیا میں ایک اور بھی مذہب ہے وہ شافی ہے ہنفی اور شافی دو ہیں پاکستان میں زیادہ تر ہنفی یعنی مذاہب کے ذمہ کی بات تو وہاں جو ہے وہ آئیمہ جو چاروں ہیں ان میں سے امام ابو نفر رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں میں سے بعض لوگوں نے بہت عجیب جیب اور بہت تشبدت سے بری ہوئی باتیں یعنی انتہا کر دی اصول سرخسی والے صاحب نے لکھا ہے ظاہرہ کہ وہ امام ہے امام سرخسی عام سے آدمی نہیں انہوں نے لکھا کہ اگر قرآن کریم کی کوئی آیت ہمارے امام کے فتوے یا قول کے خلاف آئے گی تو قرآن کریم کی آیت کی تعویل کی جائے گی یعنی قرآن کریم کی اس آیت کو ہمارے امام کے قول کے مطابق ترجمہ تشریح کر کے لائے جائے گا اور اگر تعویل ممکن نہ ہوئی تو آیت کو منسوخ مانا جائے گا اب اندادہ کریں کہ جب قرآن کریم کے بارے میں یہ کہیں گے تو حدیث الرسول کا پھر کیا معاملہ وہ کریں گے اور حدیث الرسول کے ساتھ کیا کریں گے یہ ہے فرق منحج میں اور مذہب میں جی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ والیکم اسلام و رحمت اللہ و برکاتہ ایک صاحب میرا سوال ہے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ پوم اسلامیاں میں تہتر فرقے ہیں اور ہوں گے اور اس میں سے ایک ہی کامیاب ہوگا لیکن ہر فرقے یہ کا یہ دعوی ہے کہ میرا ہی فرقہ اچھا ہے تو اس پر تھوڑا وجاہت کر دیں اس کی پہچان ہم کیسے کریں گے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہمارا وقت تیہ تھا کہ اتنے ہی وقت کے اندر ہمیں چھوڑنا ہے یہ تو اب اتفاق سے اور وقت مل گیا کاری صاحب اللہ رب العزت ان کو دین کی خدمت کی توفیق کتاب فرمائے بہت کام کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ کاری حلیرمان جاویل صاحب اب ان کا کسی طرح سے ایک انشترین میرا خیال نہیں ہو رہا انہیں پھر وقت مل گیا ہے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں ہر آدمی کا دعویٰ ہے حتیٰ کہ مرزائی قادیانی کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں اور ہندو سکھ عیسائی یہودی وہ کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں مسلمانوں میں جو فرقے بنے ہیں جو الگ الگ گروہ ہیں ہر گروہ یہ کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارے اس موضوع کے زمن میں یہ بات آتی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق کہاں ہے اور حق کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ حدیث ہے اس کا پسمنظر جو ہے کہ ترک تفیق ممرین میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر اس حدیث کو اپنے سامنے رکھا جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے میں نے ایک بات کہی تھی کہ نجات جو ہے وہ نام میں نہیں کام میں ہے عمل میں نجات ہے نام لے لیں گے ہم ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں اس میں نجات نہیں ہے کسی جماعت کے نام میں نجات نہیں کام میں نجات ہے اب کام کیا کرنا ہوگا ہمیں جو ترک تفیق ممرین ہے کہ میں تم میں دو چیزیں کتاب اللہ سنت ترسول چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان پہ رہو گے تو نجات ہے ان پہ رہو گے تو جنت ملے گی کبھی گمراہ نہیں ہو گئے اب ان دو کتابوں قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت بھی کہا جاتا ہے کتاب و سنت بھی کہا جاتا ہے اگر ان دو پر ہم رہیں اور باہر نہ جائیں اب جو میں نے ایک قول ذکر کیا ہے کہ قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے یا فتوے کے خلاف آئے تو قرآن کی آیت کی تعویل کریں گے اگر اس طرح کا رویہ نے اختیار کیا جائے قرآن کریم کو قبول کیا جائے جس طرح اس کا ترجمہ اور تفسیر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کی ہے اسی کے مطابق کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ان پر عمل کریں تو مسئلہ صاف ہے لیکن جب ہم کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی باتیں مانیں اور پھر بھی کہیں کہ میں حق پر ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے تیسری کوئی نہیں اور ان دو چیزوں سے جو بھی باہر نکلتا ہے وہ تیسرا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور اللہ رب العزت کا فرمان یہ دو چیزیں دو مستر ہیں جن کے علاوہ کسی تیسری چیز کی ضرورت نہ رہے گی اگر اس کی تشریح انہیں کی تائید اس کی وضاحت کے لیے کوئی تیسری چیز آپ لیتے ہیں جیسے آئیمہ کی بات ہے تو کوئی عرض نہیں لیکن ایسا جو انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ کتاب اللہ کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں صحیح احادیث کو بھی چھوڑ دیں ان کا بھی انکار کر دیں تو یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف دیکھنا ہو اور یہاں تک تعلق ہیں دو کتابوں کا قرآن اور سنت ان دو کتابوں پر جو بھی عمل کر لیں جس جماعت کا جن لوگوں کا عمل کتاب اللہ سنت رسول پر ہو جائے انہیں اپنا کوئی نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں فلا جماعت سے تعلق رکھتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صرف قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں ان پر عمل اپنا پکا کر لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو لوگ کیا نام دیتے ہیں آپ کو اپنا نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لوگ وہ نام دیں گے جو کتاب اللہ سنت رسول پر چلنے کا نتیجہ ہوگا اہد شہابہ رضی اللہ عنہ میں اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا یعنی جہالت کو شرک کو چھوڑ کر اسلام لے آتا تو اس کو کیا کہا جائے کرتا تھا اس کو کہا جاتا کہ یہ سابی ہو گیا ہے یعنی یہ بے دین ہو گیا ہے اس وقت یہ معروف تھا اور آج اب میرا خیال ہے کہ مجھے نام لینا پڑے گا آج اگر کوئی کتاب اللہ سنت رسول پر صحیح طور پر عمل کرنے لگ جائے تو کیا کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا ہے صحیح بات ہے یا نہیں یہ وہابی ہو گیا اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ کس جماعت کو اپنا نام جو ہے وہ کیا رکھنا ہے ان باتوں کو چھوڑ دیجئے آپ کا نام لوگ خود رکھ لیں گے کہ آپ کس جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں آپ صرف اس بات پر عمل کر لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عنہ فرمائی ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وہ ہیں کتاب اللہ سنت رسول اسی کتاب اللہ سنت رسول کو میار بنا کر آپ دنیا کی ہر جماعت کو چک کریں جو جماعت بھی اس جگہ پہ آکے آپ کی نظر میں فٹ بیٹھتی ہے کہ یہ لوگ کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں اس کے سمجھ لیں کہ یہ ناچی جماعت ہے یہ جنتی جماعت ہے انشاءاللہ اور دوسرے جتنے بھی دعوے کر رہے ہیں وہ دعوے کریں ان کا کام جانے میرے نزدیک بہترین میار جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے میں سچا میں سچا میں سچا سچا وہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے میار پر پورا اور میار دو کتاب ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جی جی محمد جمال بھائی آپ کو انمیوٹ کیا جا رہا ہے آپ اپنا سوال کیجئے جی جمال صاحب جی شاہد بھائی آپ کو انمیوٹ کیا جا رہا ہے آپ اپنا سوال پیش کیجئے جی سلام علیکم شیخ صاحب یہ اسی سلسلے میں میرا سوال ہے آ رہی ہے میرے حواظ جی آ رہی ہے مجھے چاہیے عام کا جوس دودھ کے ساتھ ملا ہوا دس دکانیں ہیں دسوں کہتے ہیں کہ ہمارا جوس خالص ہے میں سادہ اب میں دوسری کہہ رہا ہوں میں سادہ آدمی ہوں مجھے یہ نہیں پتہ کہ خالص کون سا ہے اسی طرح یہ سنت اور قرآن سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سادہ مسلمان ہوں اب میں دیکھتا ہوں کہ دس لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ بلکل قرآن و حدیث ہے وہ سارے دسوں کے دسوں ہی کہتے ہیں میں سادہ مسلمان ہوں مجھے کوئی علم نہیں ہے میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں ترجمہ بھی نہیں جانتا تو مجھے کیسے تفریق ہوگی کہ ان دس میں سے کون سے صحیح آپ نے انہی کے سوال کو تھوڑا اور آگے بڑھایا ہے اور انہی کے لئے میں نے جو جواب ذکر کیا ہے میں بھی اس کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں ہم جو سنی ہیں جو ہم نے جو مشہور کر رکھا ہے اپنے لئے سنی تو یہ مانا ہوا کہ ہم سنے سنائے مسلمان ہیں بس آپ دنیا داری کو دیکھیں آپ دنیا داری کو کہ آپ نے اگر کوئی دس ریال کی چیز خردنی ہے آپ یہاں سعودیا میں ہیں نا جی سعودیا میں میں نے ریال کہا ہے آپ سعودیا میں ہیں آپ نے دس ریال کی چیز خردنی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ نے گھر کے قریب سے تلاش کرنا شروع کرتے ہیں اور بادار کے آخر تک جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کس کی دکان پر چیز اچھی بھی ہے اور سستی بھی ہے کرتے ہیں یا نہیں میں بھی آپ بھی ہر کوئی کرتا لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو اپنی جو محلے کی مسجد ہے یا اپنے دروازے کے سامنے جو مسجد ہے اس سے آگے گزرنا اپنی پوری عمر میں ہم گوارا نہیں کرتے ہیں آخر یہ کیا وجہ ہے اس زندگی کی ضروریات جو کہ چھوٹی سی زندگی ہے ستر سال سو سال بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شاہد میں ہے احمار امتی بین سبتین و سبعین میری امت کی عمر ساٹھ اور ستر سال کے درمیان ہے فرمایے تھوڑے لوگ آگے جائیں گے اس ساتھ اور ستر سال کی عمر کے لیے اور پیٹ کے لیے اپنی دنیاوی حاجت کے لیے تو ہم پورا بزار چھان ماریں جہاں سے صحیح چیز ملے وہ لیں جب دین کی باری آئے تو آپ کہیں کہ مجھے دودھ اور جوس چاہیے اور میں دس لوگ دکانے ہیں میرا بھائی دس دکانوں والوں کے پاس جو جو کچھ ہے اس کو آپ چیک کر لیجئے ہمارے پاس اسلام کو چیک کرنے کس کے پاس صحیح اسلام ہے کس کے پاس مکس اسلام ہے کس کا مال اچھا ہے کس کا مال ردی ہے اس کا میار میں نے ذکر کر دیا اور وہ میں نے نہیں وہ ہمارے نبی سلسل نے میار دیا ہے ترک تفیقم امرین ترک تفیقم شائعین میں تمہارے مابین دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ واقعی میں بھی وہی بیچتا ہوں وہ بھی وہی بیچتا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب تھوڑا سا تھوڑا سا آگے بڑھیں آپ کو ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے آپ نے کہا جی بات مولوی صاحب نے کہہ دیا حدیث ہے بات ختم ہو گئی تھوڑی سی حمد کریں ان سے پوچھیں کہاں ہے حوالہ دیجئے آپ کسی دوسرے سے یا خود آج تو وہ دور ہے کہ جس دور میں بہت زیادہ باگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اتنے اچھے اچھے اپ اتنے اچھے اچھے پروگرام آگئے ہیں کہ آپ صرف اس میں وہ الفاظ اس کے لکھنے آپ کو لکھا وہ مل جائے گا کہ یہ حدیث ضعیفہ یا صحیح ہے اس نام کے اس کام کے کئی اپس موجود ہیں آپ کے پاس اس اپ سے چک کرنا بڑا آسان ہے وہ نہیں ہے کسی عالم کے پاس چلے جائیے اس سے پوچھ لیجئے بھئی یہ حدیث ہے کوئی صحیح حدیث کے میار کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ہے آپ کو معلومات بہیا کر دیں گے کہ کس کا جوس خالص ہے اور کس کا جھوٹ پر مبنی خالص ہے کہتا وہ خالص ہے لیکن وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے اور اس میں بھی ایک بات اور ذکر کر دوں میں ہمارے یہاں بڑا یہ سلسہ چلتا ہے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کر ممبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے اب حدیث میں آتا ہے کہہ دیا جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم سادہ لوگ ہیں ہمیں پتا چلا کہ حدیث میں آتا ہے اب حوالہ بقاعدہ ممبروں پہ کھڑے ہو کر حوالہ دینے والا حوالہ کہہ دیتا ہے موضوعات کبیر ملہ علی کاری میں آتا ہے حدیث کی کتاب کا نام کس کا لیا مثلا موضوعات کبیر ملہ علی کاری ملہ سلطان القاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں بلکہ احناف میں سے محدث عالم تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے موضوعات کبیر اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور موضوعات کبیر کا معنی کیا ہے یعنی جو کتاب ہے وہ اس کے نام کا معنی کیا ہے ان حدیثوں کا مجموعہ جو من گھڑت اور جلی امام ملہ رکاری رحمت اللہ اللہ تو یہ جمع کر کے گئے کہ لوگ ان حدیثوں کو بیان کرنے سے باز آ جائیں بچیں اگر کسی نے بیان کرنی ہے تو یہ بتائے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ من گھڑت بات ہے لیکن ہمارے یہاں حدیث میں آیا اور وہ حدیث بیان کر دی لوگوں کو پتہ ہے حدیث میں آیا اب اتنا سا تو ہم میں ہمت ہونی چاہیے اتنی سی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کو تھوڑا سا معلوم کر لیں ایک جگہ سے دو جگہ سے اب اتنے سادہ بھی نہ رہیے میرے بھائی یہ دین ہے اس پہ ہماری اس زندگی کا انحصار ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں یہ چار دن نکل جائیں گے کب نکل جائیں گے پتہ نہیں کس وقت اس ببارے سے ہوا نکل جائیں گی جو کبھی نہ ختم منعول زندگی ہیں اس کے لیے تیار رہی اور تیاری کیا ہے اس کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کا صحیح مادہ صحیح مواد یا صحیح جوس جہاں سے ملتا ہے وہاں سے خریدہ کی جی جی رفی بھائی آپ کو ان میوٹ کیا جا رہا ہے تو آپ اپنا سوال کیجئے جی رفی بھائی کیا آپ ہماری بات سن سکتے ہیں لگتا ہے کہ وہ نہیں سن پا رہے جی محمد اسمایل بھائی آپ کو ان میوٹ کیا جا رہا ہے آپ اپنا سوال پیش کریں حلو اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ شیخ صاحب پہلے تو یہ ہے کہ میرا تو کوئی سوال نہیں ہے بس ایک لمبے عرصے کے بعد سے آپ کو روبرو دیکھ رہا ہوں میں خبر میں تھا تو آپ کا جو جمعہ کا جو ترجمہ ہوتا تھا خدوے کا وہ بلا ناگا آکر کہ الحمدللہ سنتا تھا بات میں روزگار کے سلسلے میں جدہ ری لوکیٹ ہو گیا میں تو برحال میری دعا ہے ابو العالمین سے آج آنلائن ملاقات ہو گئی الحمدللہ ملاقات ہو گئی ہے آپ کو دیکھ بھی لیا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اور تمام لوگ ہمارے جو علماء اکرام ہیں جو دین پر کام کر رہے ہیں اللہ ان کو صحیح دے ان کو آفیت دے آمین آمین زکر اللہ خیر بارک اللہ حفیق اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شیخ صاحب میرے دو سوال ہیں ایک ایک کر کے کیجئے جی جی شیخ پہلا سوال یہ ہے کہ اہلِ بیداد کو جو ہے سراط المستقیم کی دعوت کس طرح دی جائے اہلِ بیداد میں سے والدین ہیں بائی بہن ہیں رشتے دار ہیں تمام لوگ ہیں محلے والے ہیں تو ان کو سراط المستقیم کی دعوت کس طرح دی جائے اور دوسرا سوال یہ ہے شیخ کی جو ہے دوسرے کو ہم لیں آپ باری 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 کہلیں آپ کو موقع دیا جائے گا انشاءاللہ پہلی بات یہ ہے کہ والدین ہیں بہن بائی ہیں عزیز و قارب ہیں اور وہ اہلِ بیداد ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو ہدایت دے دی سراط المستقیم عطا کر دیا آپ کتاب السنت پر چلنے لگ کہے اس رب کا شکر ادا کریں کہ جس نے آپ کو ان میں سے نکال کے اہلِ سراط سراطِ مستقیم کر دیا اب آپ یہ دل میں یقیناً آپ بھی اور ہر شخص یہ تڑپ رکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے بہن بائی اس کے بیوی بچے سارے کے سارے ان بیداد و خرافات سے اور شرک سے نکل جائیں تاکہ آخرت سمر جائے اس کے لئے آپ نے ایک پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اُدعُ الٰہ سبیلِ ربے کا بِالْحِکْمَةِ وَالْمُعِذَةِ الْحَسَنَةِ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف اُدعُ الٰہ سبیلِ ربے کا لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے کیسے؟ بِالْحِکْمَةِ حکمت و دنائی کے ساتھ وَمُعِذَةِ الْحَسَنَةِ اور بہت اچھی ہی خیر خواہی کے ساتھ حکمت و دنائی اور اچھی خیر خواہی حکمت و دنائی کیا ہے؟ آپ نے اپنے والد کو والدہ کو کہا کہ تم تو شرک میں گڑے ہوئے ہو تم تو وزتی ہو تم تو یہ ہو تم تو وہ ہو ظاہر ہے کہ یہ انداز حکمت و دنائی ہے نہ خیر خواہی ہے یہ تو لڑائی کا انداز ہے لڑائی کے انداز سے نہیں والدہین کو چھوڑ دیجئے دوسرے لوگ ہیں کسی کے سامنے بھی آپ اس انداز کو افتیار کریں گے فائدہ نہیں ہوگا یہ حکمت و دنائی نہیں یہ لڑائی ہے آپ اس انداز سے کسی سے بات کرتے ہیں آپ مثال کے طور پر میں محمد یہ مثال دیا کرتا ہوں اپنے دردسوں میں بھی کہ ایک آدمی آپ کو کھانا کھانے لگے اپنے روم میں رومیٹس کے ساتھ ہیں یا ہوتل میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یا اپنے گھر میں ہیں کہیں بھی ہیں ہوتل میں بیٹھ کے کھانا کھانے لگے آپ کی ٹیول پر دوسرا آدمی بائے ہاتھ سے پانی پینے لگا میں یہ مثال دے رہا ہوں اسی طرح بیدت اور شرک کو بھی آپ دور کریں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ آپ نے اس آدمی کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے پانی پینے لگا ہے اور بعد لوگ اس کی بقیادہ حجت بھی بیش کر دیتے ہیں جی دائیں ہاتھ کو وہ بریانی کا جو تیل ہے وہ لگ جائے ہے گلاس کو لگ جائے گا جبکہ گلاس جنڈ اسپوزیبل گلاس آج کل بنے ہوئے ہیں پھینک دینا ہے کوئی ضرورت نہیں رہے گی گوتلیں پانی کی اسی طرح لبن یا لسی کی گوتلیں پھینک دے نہیں ہوتی ہیں لیکن بائیں سے پکڑ کر جو کہ بہت ہی غلط بات اور ایسا دیکھا گیا افتار کیمپ جو ہیں جو لگا کرتے تھے اس سال تو انتفاق سے بلاک ڈاؤن کی وجہ سے اور اس کرونا نے بہت ساری مشکلات پیدا کرتی مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ اس وعبا کو اٹھائے دنیا سے امت اسلامیہ کو اس رمضان سے پہلے دیگر رمضانوں میں ہم نے یہ بات بقیدہ دیکھی کہ لوگ درس میں تسمنٹ پہلے درس میں یہ بات ہوئی کہ دائے ہاتھ سے کھانا دائے ہاتھ سے پینا نبی سلسم کے سنت ہے اب جیسے ہی درس ختم ہوا اور ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ افتاری ہوئی ہیں وہی آل دائے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں بھائے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں اب اچھے طریقے سے آپ نے اپنے ساتھی وہ کہا کہ دیکھو وئی ہم مسلمان ہیں اور نبی سلسم کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پینا ہے پیار سے محبت سے اخلاق سے آپ اس سے بات کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کی بات کو مانیں گے اور اگر آپ نے چھوٹتے ہی کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو یہ تمہیں پانی پینے کا طریقہ نہیں آتا یہ تمہیں یہ نہیں آتا تمہیں وہ نہیں آتا آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ نتیجہ کیا ہوگا وہ کہے گا تم بڑے مسلمان اپنے گھر میں میں اپنی مرضی جو خرید یہ حکمت و دانائی نہیں یہ لڑائی ہے ٹنڈے سے آپ کسی کو بات منوانا چاہیں گے نہیں منوا سکتے لیکن پیار محبت حکمت و دانائی سے منوائیں گے مان جائیں گے اپنے والدین کو اپنے بیوی بچوں کو اپنے بہن بائیوں کو آپ پیار سے محبت سے قرآن نے ہمیں وہ طریقہ بتا دیا بہت دور بہت لمبی تفصیلات کی بھی ضرورت نہیں ہے او دعو الہ سبیل رب کا لوگوں کو اداود دو اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمہ حکمت و دانائی سے والموعدہ الحسنہ اور اچھی خیر خواہی سے اگر آپ اس طرح پیار سے ان کو جو گلتیاں ہیں ان گلتیاں کو اچھے طریقے سے ان کے سامنے واضح کریں گے اور آہستہ آہستہ کریں گے ایک ایک کر کے کریں گے اب دیکھیں قرآن کریم میں شراب کی حرمت نازل ہوئی شراب کو حرام قرار دیا گیا ایک مرتبہ نہیں بلکہ کبھی کسی موقع پہ کہا گیا کہ انگور میں تمہارے لیے برکت ہے خیر ہے رزق ہے اور اس میں نشا بھی ہے کبھی کہا گیا کہ جب تم نشے کی کہا گیا کہ نشے میں اس میں شراب میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْئِهِمَا ان کا گناہ نفع سے بھی زیادہ ہے پھر کہا گیا یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں کہا گیا اللہ تخرب السلام وانتم سکارا تم جس وقت نشے کی حالت میں ہو تو کچھ وقت نماز کے قریب نہ جاؤ یہ باری باری باتیں ہیں اور بالاخر اللہ رب العزت نے وہ حکم نازل فرما دیا جس میں ارشاد فرمایا انم الخمر والمیسر والانساب والازلام رجسم من عمل الشیطان یہ جو شراب ہیں انم الخمر سٹارٹ لیا اسی سے کہ خمر اور یہ وہ جو ہیں یہ رجس ہیں نجس ہیں ساری چیزوں کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ یہ نجس ہیں ان سے اجتنافج تانیبو ہو ان سے اجتناف کرو ان سے بچو چار مراحل میں چار مراحل میں اللہ نے لوگوں سے شراب شوڑائی کیونکہ ان کی فطرت میں شامل تھی عادت بنی ہوئی تھی ام المومنین حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ نے فرماتی ہیں کہ اگر اللہ ایک ہی مرتبہ کہا دیتا کہ شراب حرام ہیں لوگ اسلام چھوڑ جاتے شراب نہ چھوڑ جس طرح سٹپ بے سٹپ اللہ رب العزت نے ایک بنی ہوئی پکی عادت کو ان لوگوں سے چھوڑایا پھر وہ وقت آ گیا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اتنی ہدایت جتنی توفیق دے دی کہ وہ جیسے ہی نبی اکرم سلسن کا اعلان سنا کہ شراب حرام ہو گئی ہے سب نے اپنی اپنی شراب جو ہے وہ گلیوں میں بہا دی اور صحیح بخاری میں الفاظ ملتے ہیں فاجارت سکا کل مدینہ مدینہ منورہ کی گلیاں بہنکلی ایسے ہوا نالیاں بیر رہی ہیں اسی طرح یہ چونکہ ہمارے محول میں پاکوہند کا ہمارا جو محول معروف ہے اس میں شرق بدات بجارہ جو ہیں وہ بہت ہیں ان کو لوگوں سے مکالنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کریں جو قرآن کریم نے اختیار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا ہاں جی جزاک اللہ خیر جی جی جزاک اللہ خیر دوسرا سوال جی جی جزاک اللہ خیر شیخ دوسرا سوال یہ ہے کہ خرآن کریم کا تفسیر کون سے شیخ کی صحیح حدیث پر مبنی ہے شیخ اور اس کا ترجمہ کون سا پڑھنا چاہیے کیونکہ خرآن کا جو فہم ہے کئی لوگوں کا مختلف اس میں تفسیرات ہے اور جس کی وجہ سے میرا اپنا ماننا ہے کہ مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں تو اسے وضاعت کی جی شیخ کی جو نا خرآن کی جی کون سی تفسیر صحیح ہے جہاں تک تفسیروں کا ذکر ہے ظاہر ہے کہ خرآن کریم کی بہت ساری تفسیریں ہیں بہت سارے ترجمے ہیں اور کچھ لوگ تو یہاں تک آگئے کہ انہوں نے خرآن کریم کی تفسیر میں ہی نہیں بلکہ ترجمے میں بھی گربر کر دی اور اسی گربر کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان تفسیروں کو یا ترجموں کو شرعہ کو اس کے حاشیوں کو سعودی عرب اور خلیج کے اندر بیان کر دیا گیا ان میں سے کنزل ایمان نام کا ترجمہ تشریح جو ہے وہ فازل بریلوی حامد رضا خان صاحب بریلوی ان کا لکھا ہوا نئی مراد آبادی ان کا اس پہ حاشیہ یہ جو ہے اس کو باقاعدہ سعودی عرب میں تحقیق کر کے اس کو بین کیا گیا اور سعودی عرب کے اندر اس کا داخلہ منہ ہے آج لوگ اپنے سامان میں چھپا کے لاتے ہیں وہ تو اس طرح تلدارہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر جگہ ہو ہی سکتا ہوتا بھی آیا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سعودی عرب میں اور پوری خلیج میں بند ہے بین ہے اب جب ایک چیز کو ایک ملک نے پڑھ کے سمجھ کے علماء کے سامنے پیش کر کے من کر دیا ہے ہم وہ پڑھتے رہے ہیں تو ظاہرہا کہ ہم جان گوجھ کہہ رہے ہیں آ بہل مجھے مات اسی طرح اور تفسیریں ہیں جن میں ایسی قابل معاخضہ باتیں ہیں ایک اور تفسیر یہاں شائع ہوئی تھی اور اس کو بھی پھر بین کر دیا گیا اس وقت سعودی عرب میں اگر آپ یہ کہیں کہ مختصر تفسیر جس کو آپ اپنے مطالعہ میں رکھ سکتے ہیں ایک ہی جلد میں ایک ہی جلد میں اردو میں تفسیر ہے جو گورنمنٹ آف سعودی عرب نے چھاپی ہے مجمع ملک فہد کینگ فہد قرآن کامپلیکس مدینہ منورہ نے وہ شائع کی ہے وہ ہے احسن البیان تفسیر کا اردو میں نام احسن البیان ہے جب مجمع نے چھاپا تو انہوں نے قرآن کریم کے باہر ٹائٹل پر لکھا ترجمت معانی قرآن کریم بلوگل اڑ دیا یہ گورنمنٹ تقسیم کر رہی ہے فری بھی بکر رہی ہے کچھ کہیں بیکتابی ہے تو یہ مختصر تفسیروں میں سے بہترین کتاب و سنت کے مطابق تفسیر صحیح حدیث سے اس کتاب میں کام لیا گیا حافظ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یوسف حافظ اللہ مفسر ہیں اور مولانا محمد ابراہیم جونہ گری رحمت اللہ کا وہ ترجمہ ہے یہ مختصر اور بہترین تفسیر قرآن میں خود اس کو زیر مطالعہ رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ ایک اور تفسیر جس کو اگر یہ کہا جائے کہ سلف سالحین کے طریقے کے مطابق سلفی تفسیر میں سے کتاب و سنت کے ساتھ جس میں قرآن کریم کی تفسیر اور شرعہ بیان کی گئی ہے وہ ہے تفسیر ابن کسیر تفسیر ابن کسیر جو اصل ہے اس میں کچھ اسرائیلیت آ گئی کچھ ضعیف روایت آ گئی اور ان ضعیف روایت کو نکال کر چھان پھٹک کر تحقیق کر کے جو اس کا لیٹسٹ ایڈیشن اور بہترین ایڈیشن اردو میں آیا ہے وہ داروسلام ریال داروسلام لہور تفسیر ابن کسیر اردو میں بھی چھاپی ہے تفسیر ابن کسیر انگلیش میں بھی چھاپی بہترین اس وقت بہترین تفسیر وہ بن گئی ہے اسے پاک پاک ہند میں بہت سارے اداروں نے ابن کسیر تفسیر ابن کسیر کے نام سے چھایا کیا لیکن ان میں وہ چیزیں آ گئیں جو عربی میں اصل میں تھی لیکن اندار اسلام نے وہ ساری چھانٹی کر کے بہترین مواد باقی رکھ تھا ہے بہترین کاغل بہترین بائنڈنگ اور یہ وہ آپ کو پڑھنے میں انشاءاللہ اچھا لگے گا تفسیر ابن کسیر ہے وہ لینے پاک ہند میں ایک احسن تفسیر کے نام سے تفسیر ہے سات جلدوں میں ہے اور وہ بھی صحیح حدیث پر مبنی تفسیر میں سے ہے اللام احمد حسن دہل بھی انڈیا کے ایک عالم جدرے ہیں وہ ان کی تفسیر ہے وہ بھی صحیح تفسیر میں سے ہے اسی طرح مولان عبد الرحمن صاحب قیلانی رحمت اللہ اللہ حور سے ہیں ان کی تفسیر ہے بہت اچھی تفسیر ہے اس وقت اردو میں یہاں شعودی عرب کے شیخ صادی رحمت اللہ اللہ ہیں ان کی تفسیر تین جلدوں میں تین موٹی جلدوں میں ان کی تفسیر ملتی ہے اردو میں بہترین تفسیر ہے جن میں کوئی اس طرح کا نہیں ہوگا کہ اسرائیلی کہان یہ ترکیس ہو جو کہ صحی تفسیر ہے اور ابن کسیر دار السلام کی ہر جگہ کی نہیں اور تفسیر یہ بھی دار السلام کی ہے اور گورنمنٹ نے بھی اس کو چھاپا گورنمنٹ نے چھاپا اور دار السلام نے چھاپا یہ بھی دنیا بار سے تقریبا مل رہی ہے تو یہ تفسیر کی کتابیں ہیں جو صحیح منحج پر قرآن کریم کی صحیح ترجمانی اور صحیح فہم آیا کرنے مجھے جی جزاک اللہ خیر شیخ جزاک اللہ خیر شیخ جی جزاک اللہ خیر شیخ اب میں بتا دوں کہ شیخ کاری خلیل الرحمن جو ان کا نیٹ چونکہ ختم ہو گیا تھا میرا ان سے رابطہ ہوا ہے تو ہم تمام سمائین و سامیات سے معذرت کرتے ہیں انشاءاللہ جو کل پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا ابھی میں شیخ ابو سعید انیت الرحمن عثمان حافظہ اللہ سے بزارش کرتا ہوں کہ شیخ محمد منیر کمر صاحب اور اپنے سمائین کا شکریہ دا کریں شیخ ابو سعید انیت الرحمن حافظ اللہ سلام و رحمت اللہ و برکاتہ سلام و رحمت اللہ و برکاتہ اہلین و سہلین و مرحب بکم آن لین اللہ اہلین و شیخ ابو سعید اللہ احفظ و بارکاتہ خیر و قطر اللہ خیر اکم یسر اللہ عمر اکم آمین آمین بارک اللہ فیکم و تقبل اللہ جہود اکم و ایعا کم انتم میں اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کی طبیعت کیسے آپ کے بالبچے خیر و فجے سعید اللہ الحمد و اللہ و شکر اللہ آپ کو خوش رکھے شیخ منی خمر آپ نے بہت وقت دیا اللہ آپ جزائے خیر دے آپ کے موازین حسنات آپ کی اس نیکی کو قبول فرمالے آمین اور اس دن آپ کو جس دن ایک ایک نیکی کے لئے آدمی ترست ہے اس نیکی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور دنیا بر سے سامین مشاہدین اور مشاہدات نے آپ دیکھا اور سنا اور آپ سے استفادہ کیا ہمیں امید ہے کہ مستقبل قریب میں بھی پھر آپ کو زحمت دیں گے انشاءاللہ حاضر حاضر ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے جب بھی جب بھی چاہیں گے حاضر ہم انشاءاللہ رفا اللہ شانکم عز اللہ مقام آمین 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 بارک اللہ فیکم شکریہ آمین آمین خوش رکھے ہم اجازت چاہتے ہیں دیر تاخیر ہوئی ہمارے دوسرے پروگرام کے لئے اللہ خیار کر انشاءاللہ اللہ بودھ آرہا کہ آج کل یہ نیٹ جو ہے اس میں چاہیے تسلسول اور وہ کسی وجہ سے کبھی نہیں رہتا جیسے آج کاری صاحب کا نہیں رہا اللہ رب اللہ نے ہمیں تھوڑا سم موقات جیادا دی آپ کے ساتھ رہنے رہنے لکھا آپ کے لئے وقت آسوانوں پہ آسوانوں پہ لکھا ہوا تھا کہ میں اپنا ونڈو بند کر میں اٹھا نہیں میں نے کہا کاری صاحب آئیں گے ان کو سنتے بھی ہیں ان کے ذات بیٹھتے بھی ہیں اور الحمدللہ میں اگر اٹھ گیا ہوتا تو شاہر یہ مسئلہ پھر اور طرح نہ ہوتا لیکن اپ خیارو ہوتا تو آپ موجود تھے اللہ تعالی خوش رکھ آپ سے در مزید دین کے خدمت لیتا رہے اور آپ کو اخلاص کے دولت سے مل مال فرمائے آمین آمین یار رب العالمین شیخ کاری خلیل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے سپیشل پی ٹی سی ال کا نیٹ ورک اس کا نام عبدال جببار ہے اگر ممکن ہو تو ایک اور عبدال جببار صاحب وہاں اٹھائے ہوئے ہیں سوال کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کریں سلام وعلی وعلی السلام ورحمت اللہ وبرکات کار شیخ خیر سے ہے جی خریش الحمد اللہ شیخ میرا تو کوئی سوال لوگار نہیں آپ سے بس آپ ریڈیو سے آتے تھے تو آپ کی اشیخ بہت یار آتی ہے اُس پہر رہو کے الحمد اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ اس دمانے سے موقع بلا در اگر آمین رب اللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی آپ آپ ہمارے بھائی ناظر القادر صاحب وہ ہاتھ ریز کی ہوئے ہیں ان سے بھی گزار شاہ کہ اپنا سوال پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ایک مختصر سوال یہ کہ میرے ایک دوست ہیں وہ بزید ہیں کہ یہ تیریتر فرقوں میں سے کامیہ فرقہ کونسا ہے میں رسک لینا نہیں چاہتا میں جن بھی فرقے میں رہوں تو میں ہر اس عبادت کو اور ہر عمل کو دینی میں خرآن اور سنت کے مطابق لوں چاہے میں جس فرقے میں رہوں اور اس کی جو شیر کو بیدات چاہے اگر کوئی حدث سے میں منحرف ہو جاؤں تو کیا یہ میرے لئے کافی ہوگا یا کسی ایک مخصوص مخصوص مجھے جہا تعلق ہے نا جہاں تک تعلق ہے نا کہ مختلف فرقوں میں سے میں کس میں رہوں میں یہ کرتا رہوں وہ کرتا رہوں میں نے پورا میار تفصیل کے ساتھ درس میں بھی بعد میں دو سوالوں نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ جو اس وقت ہمارے لیے سب سے صحیح تر منحج سب کس جماعت میں ہے وہ کس نام سے پکاری جا رہی ہے لیکن یہ شرط ہے ایمہ اکرام رحمت اللہ اللہ عجم وہ سارے کہہ گئے ہیں ادھا صحح الحدیث یہ بھی نہیں جیسے میں ایک بات ذکر کی ہے نا موضوع من گرد روایت کا مجموع ہے ممبروں پر کھڑے دو بڑی دولت بھی پا لیتے ہیں حج و عمرہ بھی کر لیتے ہیں اور ایمان کی دولت توحید کی دولت جو ہمارے ملک میں پاکستان انجیہ ہوتی ہے لیکن مشکل ہے کیونکہ وہاں آپ کو قدم پر مزار قدم پر وہ پانیتن پاک والا جھنڈا اور قدم قدم پر ہیو سلامہ میں یہ جدہ دعوی سنٹر ہے اسی طرح دیگر سنٹر جدہ بھرا ہوا ہے اسلام سنٹر سے بالکہ یہ کہنا چاہیے کہ سعودی عرب کا ہر شہر اور ہر محلے میں اسلام سنٹر ہے لوگ آتے ہیں اپنی مہت ملدوری کے ساتھ ساتھ اپنے عمل ملازمت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا وقت اسلام سنٹر کو دیتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کتاب و سنت پہ آ جاتے ہیں اب جب پاکستان انگلیا اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے وہ لوگ آپ کا نام بتائیں گے آپ کو اگر آپ صحیح کتاب و سنت پہ آ جائیں گے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون ہوں نہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کیونکہ کتاب و سنت پر صحیح حدیث اور قرآن پر چلنے والے کا نام ساری دنیا میں معروف ہے وہ ہو جائے گا ہو جاتا ہے بلکہ اگر ایمانداری سے میں کہوں تو ہمارے کتنے علماء احناف ہیں جنہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ اس معاملہ میں کن کا پلہ باری ہے دلائل کے اعتبار سے میں اب بھی ان کا نام نہیں لیتا جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں ان کی یہ تعیید اللہ رب و رزت کی طرف سے دوسروں کے جبان سے بھی نکل رہی ہے لہذا آپ یہ اپنے ذہن پہ اچھی طرح رکھیں کہ انشاءاللہ اگر صحیح راستہ اختیار کرنے اپنے دوست کو بتا جیئے کہ آپ قرآن کریم اور صحیح حدیث اس پر عمل کرلیں اللہ رب عزت کام حق الحمدللہ خیر حق کو سبوں نے تو مان لیا ہے لوگ ہیں عوام و ناس آج کی قرآن اور سنت ہی حقیقی دین ہے لیکن ان کے پرکھوں نے ان کے خلاف دو الفاظ سے اہل حدیث اور سلفی سے بغض دالات ہاتھ تھی جس کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی تو بہلے نہ اگر صرف اسی بات سے گبرا جائے نا کہ پرکھوں نے جو نام ڈال دیا اور ان کے خلاف بول دی کہا کہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کل کی پیداوار میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نام کو چھوڑ دیجئے کل کی پیداوار کو بھی چھوڑ دیجئے آپ کتاب و سنت پہ عمل کر دکھائیے پھر آپ کو وہی کہیں کہ یہ وہابی ہو گیا یہ الگیس ہو گیا سیلفی ہو گیا اب کہتے ہیں تو کہتے رہیں آپ انہیں کہیے کہ اگر قرآن کریم اور سنت رسول پر عمل کرنے کا نام یہ ہے تو میں وہی ہوں پھر کوئی گبرانے والی بات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نبوت کا اعلان کیا تو آپ جانتے ہیں کہ نبی مکہ مکرمہ میں انتہائی معزز اور مقرم تھے آپ اپنے رشتداروں میں عزیزوں میں سب میں بہت ہی احترام کے مالک تھے یہ بہت صحیح یا نہیں اور جب باری آئی توحید کی جب کی بعد میں بھی چچہ گالیاں دیتا رہا رشتداروں نے گالیاں دیں عزیزیں پرچائیں لیکن نبی صلی اللہ نے وہ توحید نہیں چھوٹی رشتے چھوٹے چھوٹے ہیں چھوٹے رکھ لیکن اللہ کی توحید نہ چھوٹے بلکہ وہ ایک شاعر نے کہا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے میرا بندہ دو عالم سے خفا میرے لگے میرا یہ بندہ اپنے رشتداروں کو سب کو چھوٹ بیٹھا ہے صرف میرے لگے تو یہ ہے اصل توحید کہ آپ کو کوئی بھی کہتا رہے کتاب اللہ اور سنت رسول کو وہ نہیں ہم چھوڑے رزاک اللہ بہت شکریہ اللہ سلام اللہ لے لیجی لے لیجی لے لیجی شیخ جب تک تھک نہ جائیں ما شاء اللہ جوان ہیں جتنی سوال پیش لوگوں کو پیدا کیجئے ہم ہم حاضر ہیں انشاءاللہ اللہ یہ سلطان ذلکر نین سے گزارش ہے کہ اپنا سوال پیش کر اسلام علیکم شیخ علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آپ یہ تفسیر کی جو بات کر رہے تھے دہلوی ذرا نام دوبارہ بتائیں پلیس احسن التفسیر احسن التفسیر اللہ احمد حسن دہلوی جزا کم اللہ خیل بارک اللہ حفیق آجی دوسرا شخص محمد یوسو الدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سوال پیش کر محمد یوسو الدین سلام ورحمت اللہ وبرکاتو شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اخوان جو تقلید کرتے ہیں وہ لوگ اکثر یہ قرآن کی آیت دلیل دلیل لیتے ہیں فَسْعَلُ أَحْلَ ذِكْرَ وَإِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَسْعَلُ أَحْلَ ذِكْرِ اَحْلَ ذِكْرِ اَحْلَ ذِكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو کیا کوئی مفسرین یا کہیں سے کوئی اس کی دلیل ملتی ہے کہ کوئی تفسیر میں کوئی مفسرین یہ آپ دیکھیں آپ دیکھیں یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور آیت صحیح ہے اور اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے فَسْعَلُ اَحْلَ ذِكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم نہیں تو اہلِ ذِكْر سے پوچھ رو پہلی بات تو یہ کہ اہلِ ذِكْر کوئی ہر مرتبہ مولوی ہی نہیں ہوتے اہلِ ذِكْر اہلِ فن اگر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ہمیں بلڈنگ کے بارے میں پوچھنا ہو کہ اس میں کتنا کتنا مٹریل چاہیے تو اس وقت اہلِ ذِكْر انجینئر ہوگا مولانا نہیں اگر ہمیں کسی بیمار آدمی کے پاس کھڑے ہو کہ اس کا علاج پوچھنا ہے تو اس وقت بھی مولانا نہیں اس وقت ڈاکٹر چاہیے اگر کسی حدیث کی تحتیق چاہیے تو اس وقت عام سا مولوی نہیں عام عالم نہیں عام وائز یا خطیب نہیں اس وقت ہمیں محدث چاہیے جو ماہر فن حدیث آئے اگر وہ محدث آپ ملتا ہے اس سے آپ لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اب اس قرآن کریم کی تفسیر اس آیت کی تفسیر جو ہے اگر تم نہیں جانتے فس اب علماء سے پوچھنا پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ فرمایا ہے طلب العلم فریض علا کل مسلم ایک حدیث میں اور ایک میں علا کل مسلم و مسلم بھی ہے لیکن علا کل مسلم میں ہر چیز آتی ہے اگر پہلے نمبر پر ہم اپنا یہ فرض ادا کریں طلب العلم فریض علم کا طلب کرنا علم کا سیکھنا فرض ہے اور اس فرض کو علماء نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا ہر شخص بہت بڑا علامہ ہو جائے بہت بڑا امام بن جائے کم از کم جو ہمارے اسلام کے ارکان خمسہ ہیں ان ارکان خمسہ کے بارے میں ساری معلومات ہوں اب ساری معلومات کہاں سے ہوں گی کتاب اللہ سنت سور آج ہمارے لئے الحمدللہ کتاب اللہ قرآن کریم کا کم ساتھ زبانوں میں کم از کم ساتھ زبانوں میں ترجمہ قرآن کریم اور ساتھ تفسیر اور حدیث نبی اکرم سلسل کے حدیث شریف کا جروری کتابوں کا تقریب ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے تو علمہ اصل کریں میں پہلے ایک سوال کے جو میں بات کہی ہے کہ دس ریال کی چیز لینی ہو تو سارا بازار چھان ماریں اور روزانہ دس ریال کے سگرٹ پھونک جائیں لیکن بیس پچیس ریال کی تفسیر جس کا میں ذکر کیا ہے آس 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 گورنمنٹ فری دے رہی ہے کہیں دس پندرہ کی کہیں بیس کی پچیس کی مل بھی رہی ہے دار السلام کے شوروم میں وہ بیشتے بھی ہیں چونکہ وہ خود شاپتے ہیں بیشتے ہیں یہ نہیں خریب نا سلٹوں میں آگ میں پھونک دیں گے اپنے پیسے کو اللہ رب العزت نے دولت دی ہے اس کا صحیح استعمال کریں قرآن و سنت کی کتاب میں کچھ خرید دیں کچھ پڑھیں آپ کے پڑوس میں اسلام سنٹر ہے اس سے تعلق بیدا کریں کوئی چیز آپ کو قرآن و سنت سے پڑھتے ہوئے سمجھ میں نہیں آ رہی وہاں علماء اکرام موجود ہیں یہ آپ کے حیو سلام میں شیخ ابو سعید موجود ہیں جو مستقل وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ عالم دین ہیں آپ ان سے سیکھیں جن کے علاقے میں جہاں جو سنٹر ہے اس میں جو علماء اکرام موجود ہیں ان سے سیکھیں جب آپ ان سے سیکھیں گے آپ کے پاس خود کتابیں اچھی سیلیکٹڈ کتابیں ہوں گی تو اب اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آتی فصل احل الزکر اب احل الزکر سے پوچھو لیکن یہ کہ آپ خود کچھ بھی نہ کریں اور پوچھیں احل الزکر سے اور وہ بھی ان سے پوچھیں جو قرآن کی آیت کی تعویل کرنے کو تیار میں نے یہ بات کہی ہے پتہ نہیں آپ نے سنی ہے یا نہیں کہ قرآن کی آیت اگر نبی صلی اللہ کی حدیث کے امام صاحب کے قول کے مخالف آجائے تو آیت کی تعویل کی جائے گی تعویل ممکن نہ ہوئی تو آیت کو منسوخ مانا جائے گا امام صاحب کا قول نہیں چھوڑ جائے گا ان سے جا کے آپ پوچھیں گے یہ فصل والا ذکر کا سبب اہل ذکر یہ بنیں گے آپ قرآن کریم نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بخاری اور مسلم یہ دونوں موجود ہیں اردو میں موجود ہیں انگلش میں موجود ہیں دیگر زبانوں میں موجود ہیں اگر آپ یہ دو کتابیں اور قرآن کریم اور اس کی کوئی تفسیر رکھ لیں آپ کو بہت ہی زیادہ علم سے مل جائے پھر بھی علماء اکرام کے ساتھ ربط رہے جو لوگ خود قرآن حدیث کو اکیلے اپنی مرضی سے اپنی رائے سے سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائے کرتے ہیں علماء کے ساتھ کسی کو استاد مان لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی کسی استاد کے ساتھ رہیے موقع اس سے پوچھتے رہیے قرآن و سنت پڑھتے رہیے استاد فَسْعَلُ أَحْلَ الدِّكْرَ کا مفہوم یہ یہ نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے پڑھے رہیں اور جو کوئی آپ کے مولوی صاحب آپ کی مسجد کے مولوی صاحب کہیں وہی شریعت ہے وہی دین ہے اس کے بار کہیں دین ہے نہیں ایسا نہیں آپ تحقیق کیجئے آپ تھوڑا سا جانج پر تال کیجئے اور جو صحیح حدیث ہیں قرآن اور سنت کے قرآن کریم اور صحیح حدیث کے مطابق جو عمل آتا ہے اس پہ عمل کیجئے وہ آپ کو جو بھی بتا رہا ہے لیکن اگر وہی بات ہو کہ موضوع تکبیر میں لکھتا ہوا حدیث ہے اس پہ عمل کرنا ہے موضوع تکبیر جالی روایت کا مجموع انہوں نے جمع چکے جزاک اللہ خیار یہ دوسرا بھائی محمد عبدالحمید سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سوال پہ پیش کریں جی عبدالحمید صاحب عبدالحمید بھائی آپ کو انمیوٹ کیا گیا آپ اپنا سوال پیش کریں آپ کو بہت بہت مبارک جزاک اللہ خیر کافی دنوں سے آپ سنا نہیں تھا تو آج سننے کملا اللہ خوش کر رہے جی اللہ اچھا بھول جب ہم اپنے خاندان میں گھر والوں کو سمجھاتے ہیں دین کی اور توحید کی حدیث کے نام سے ڈر آ ہوا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں اہل سنت جماعت سے ہوں لیکن صحیح کتاب اور حدیث کی روشنی میں جو بات بول رہا ہوں تو بولتے نینے وہ سالفی لوگ سعودی کی لوگ جو ہماری طرح ہی بولتے ہیں تو اہل حدیث ہم کی رکھیں دوسری بات بات میں کر دوسری بات بات میں کریں گے پہلے ایک ہو جائے جو آپ نے کہا نا کہ ہم ان سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ الہدیث یتوں وحابی میں یہ پہلے بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ جو آدمی کتاب اللہ اور سنت رسول ان دو چیزوں پہ عمل کرنے لگ جائے وہ اپنا کوئی بھی نام رکھے وہ کوئی بھی نام کہتا رہے لوگ نہیں مانیں گے اس کو لوگ کہیں گے یہ الہدیث ہو گیا یہ وہاں بھی ہو گیا یہ سلفی ہو گیا اب اس میں کیا اتنی پریشانی بات ہے آپ تو نہیں کہہ رہے نا کہ میں فلاہ ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہتے رہے ہیں اب آپ کے اپنے گھر والے ہیں یا آپ کے دو صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم فلاہ ہو گئے ہو دیکھو نبی صلی اللہ نے ارشاد بھائی کتاب اللہ سنت سلور دو چیزیں عمل کے لیے دو چیزیں ہماری دین کی بنیاد یہ دو چیزیں ہیں اور ان کے بعد باری آتی ہے اجتہاد کی اور علماء اور آئیمہ کی پہلے یہ دو چیزیں ان دو چیزوں میں یہ باتیں موجود ہیں اور صحیح سنت سے ثابت حدیث موجود ہیں میں ان پہ عمل کر رہا ہوں اب تم مجھے جو چاہے نام دے دیں میں یہ بات پہلے کئی بار یہ ذکر کی ہے کہ آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرتا دیکھ لوگ نام دیں گے وہ نام معروف ہے اور آپ کو اس نام سے گبرانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ نام اگرچہ لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے اس نام کو لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے بڑا گالی بنا رکھا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلے نمبر پر یہ کہ آپ نے کتاب اللہ سنت رسول پر یقینا صحیح حدیث قرآن کریم اور صحیح حدیث پر عمل کیا آپ کا عمل صحیح ہے اب آپ کو کیا نام دیتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ جانے ان کا کام جانے آپ اپنے کتاب سنت پر قائم رہیں جاری رہیں انشاء اللہ اگر نجات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ کے ارشاد کے مطابق میرے کسی دوسرے کے فتوہ نہیں میرے یا کسی دوسرے کے نظریہ نہیں رسول اللہ صرف ام آیا کہ وہ ہرگز گمرا نہیں ہوگا جو کتاب اللہ سنت رسول پر رہے لہذا آپ ان دو کتاب وں کو فالو کیجئے لوگ آپ کو سلفی کہتے ہیں لوگ آپ کو وہ بی کہتے ہیں بات علاقوں محمدی کہتے ہیں جو بھی کہتے رہیں ہم کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے والے بن جائیں الحمدلللہ دوستوں کو دعوی سنٹر کو بلائیا میں جدہ میں رہتا ہوں حیات سلامہ دعوی سنٹر جاتا ہوں تو میں نے کافی بلائیا ان کو پہلے تو اپنا بہانہ بتائے کہ آپ جائیے ہم آئیں گے پھر میں پھر دوبارہ جب پوچھا تو نہیں وہ تخلید نہیں کرتے تخلید میں تخلید جو بھی برحال اس طرح سے ان کا ایک بیٹ میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں میں آپ سلسل میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ کیونکہ پہلے کسی نے سوال کیا تھا کسی بھائی نے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ہی سہی ہوں ٹھیک ہے یہ تو بات ہوئی نا اس اس کا جواب بھی آپ نے سنا ہوگا کہ صحیح وہ ہوگا جو قرآن کریم اور سنت رسول صحیح حدیث پر عمل کرنے والا ہے دوسرا کوئی دعوی کرتا رہے وہ دعوی کرنا اس کا جھوٹا دعوی شمار ہوگا صحیح وہ ہے جو کتاب اللہ اور صحیح حدیث پر عمل کرنے والا ہے رہا مسئلہ آپ نے حیو اسلام میں بلایا اور رکھنے والوں نے اس طرح کی باتیں کی اور یہ باتیں مومن ہر جگہ ہوتی یہ جدہ کی بات نہیں جدہ میں خبر میں ریاض میں ہر جگہ ایسا ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو اپنے ملکوں سے بیشتے ہوئے مسجدوں کے جو امام ہیں وہ پکہ کر بیجتے ہیں آپ تو سیجی اسلام کی بات کر رہے ہیں انڈیا پاکستان سے مولوی حضرات اپنی مسجدوں میں سے جو آنے کا پتہ چلتا رہا ہے پکہ کر بیجیں گے دیکھو وہاں جو اسلام سنٹر ہیں ان میں نہیں جانا وہ لوگ فلاں ہیں وہ فلاں ہیں ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا یہ جو باتیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو ظاہرہ کے سنٹروں کے قریب نہیں آئیں گے رہا مسئلہ یہ کہ تقلید کیا ہے اتباع کیا ہے ہم ان ساری باتوں کے قطع نظر صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول پہ آ جائیں اس کی ہدایت ہمیں اس اسلام سنٹر سے ملے اس سے ملے اس سے ملے کتاب اللہ سنت رسول کی تعلیمات ہمیں مل جائیں الحمدلللہ ایسے لوگ جو ان سنٹروں میں آنے کے لیے راستے روکتے ہیں لوگوں کو منع کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ہر کہتے رہے کہ دیکھو اس سنٹر میں نہیں جانا اور پھر وہی کار اپنا جو ایک ہتھیار استعمال کرتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں اور لوگوں کے دل میں پاک و ہند میں یہ ڈالا جا چکا ہے کہ وہابی پتہ نہیں کتنی خطرناک چیز ہے اور یہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہیں تو یہ کہ رہ کے لوگوں کو ڈراتے دم کاتے رہتے ہیں لیکن جس کی قسمت میں اللہ نے توحید لکھی ہے جس کی قسمت میں جس کو اللہ نے توفیق دینی ہے وہ گزٹتا پڑتا بھی مرکزوں میں پہنجاتا ہے اور ان کی لاکھ کوشتوں کے باوجود والے توحید میں سے ہو جاتا ہے پھر یہ وہاں چیختے رہتے ہیں کہ تم یہ ہو کے آگئے ہو بلکہ کچھ لوگ تو یہاں تکر دے ہیں کہ ہمارا بیٹا خراب ہو کے آگیا جو صحیح دین اختیار کر گیا اسے کہ رہے ہیں کہ دین ہو گیا خراب ہو گیا میں نے پہلے بات ذکر کی ہے کہ نبی سلس سے اچھے طریقے سے اپنے دوست دعوی کو کہیں کہ بھائی آپ اس بات کو چھوڑیں کہ یہ کیا کرتے کیا نہیں کرتے آپ ان کی بات سنیں بات قرآن کریم اور حدیث رسول صحیح 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 حدیث کی مطابق نہ ہو پھر میرے ساتھ دوبارہ کبھی نہ جانا اور اگر قرآن کریم ہے حدیث شریف ہے پھر آپ بھاگیں گے تو کیا خیال جی شیخ ایک بہن ہے بنت محمد ان کا سوال ہے انہوں نے لکھ کے بیجا میں پڑھ کے بتاتا ہوں سرمائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات میں مکہ سے شیخ محمد منی کمر صاحب کے تقریباً تمام دروس سنتی ہوں تفسیر مکہ وغیرہ مجھے مگر مجھے شیخ کا کوئی ویٹس اپ گروپ کا نہیں پتا چلا جس میں شیخ کے تمام دروس ہیں اور دروس کی اپ ڈیٹس آئیں رمضان میں بھی شیخ کے جو دروس ہوئے مجھے ان کا علم نہ ہو سکا یوٹیوب کے زیادہ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے برائے میربانی اگر شیخ کا کوئی ایسا گروپ ہے جس میں آپ کے تمام دروس کے اپ ڈیٹس آتی ہیں تو مجھے اس کا لنک دے دیجئے جزا اللہ خیر مبارک اللہ حفیق یہ ہماری بہن ہیں بیٹی ہیں کون ہیں ہمارے دروس رمضان و مبارک میں الحمد اللہ رب رجزت شرف قبولیس سے نواز ایک ڈیلی درس ہوتا تھا بلا ناغ اور پہلے بھی دروس ہوتے رہے لاکڈوں سے پہلے ویکلی درس ہوتے تھے 3 4 5 اور ان کے جو ویڈیوز ہیں وہ یوٹیوب پہ فیس بوک کے ہماری ویب سائٹ میں جاتے آتے رہے ہیں اور ان کی اپ ڈیٹس بغیرہ بھی ہوتی رہی ہیں اب رہا مسئلہ یہ کہ جہاں میں اپنے دروس بغیرہ ڈالتا رہتا ہوں ان دروس میں اگر یہ شرکت کرنا چاہیں تو اس کے لئے دا رہا کہ اپنا ورڈس اپنا نمبر بھی بھی دیں اور بتا دیں کہ اس طرح میں بات کی ہے میں انشاءاللہ ان کو اپنے گروپ میں شامل کرلوں گا اور جیسے ایک گروپ ہوتا ہے کہ عام ورڈس اپنا گروپ بنا ہوا ہے اور ایک براڈ خاص گروپ میں ورڈس گروپ میرا کوئی بھی براڈ گروپ ہیں میں اپنی اس بہن کو اس بیٹی کو کسی گروپ میں شامل کرلوں گا اور انشاءاللہ ان کو اول با اول جو بھی قدرس ہوگا وہ پہنچتا رہے گا انشاءاللہ اللہ ربو رجزت قبول فرمائے شیخ ایک اور ہے لینووہ بتا نہیں کون ہے اگر ان کا بھی کوئی سوال ہے تو وہ پیش کریں پیش 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 لینوو کٹنوٹ پہلے آپ اپنی سکرین پر کلک کریں اور کال ان آرڈیو کریں تاکہ آپ اپنا مائک کھول سکیں آپ کا مائک ابھی اپن نہیں ہے کیا آپ تک ہماری آواز جا رہی ہے لینوو کٹنوٹ نہیں میرا خیال بس شیخ خبو سعید پلیز اب میرا خیال ہمیں پروگرام کو انٹ کرنا چاہیے وہ کوئی سوال نہیں کر رہے کھ کافی ہو چکا ہے جی اعلان کر دیں پروگرام ختم کرنے کا سبحان اک اللہ مہ بی حمد اشہد اللہ الہ اللہ استغفر و توب علیک تمام اللہ رب 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 تشریف آوری اللہ قبول فرمائے آپ عزت بخش ہمیں اور آپ مزید در مزید دین خدمت خدمت کرنے تحفیق بخش آمین آمین بارک شروع ہوگا سعودیہ کے ٹائم کے مطابق شروع ہوگا اور دوسرا درس ان کے ختم ہونے کے بعد عبدالشکور بن عبدالحق جو سنابلی مدنی حفظ اللہ ہیں ان کا درس ہوگا تو تمام سمعین سے ایک زارش ہے کہ کل بھی جوائن کیجئے جزا اللہ خیار آسین سبحان اللہ اللہ سلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نراکم اللہ خیر انشاء اللہ انشاء اللہ بیذن اللہ بارک اللہ جو آپ کا اپنا نمبر ہے جس پہ میں کال کرتا ہوں وہ نمبر ان کو دوں نہیں میرا نمبر ہاں وہی وہی جی میں دیتا میرے میرے پاس ایک ہی نمبر ہے الحمدللہ میں جب سے یہاں ہوں یہ کی نمبر جزاکاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ ٹھیک ہے بارک اللہ چلے ہم میٹنگ کرتے ہیں پھر جزاکاللہ جی بیٹا وہ ایک مجھا نمبر سند کرنے دیں کیونکہ ان کو نمبر سند کرنے کے بعد میٹنگ اند کریں گے چلے سیئے بہتر جو جو نمبر لینے میں شیخ منیر کامر کا انٹرسٹیڈ ہیں وہ پلیز روک جیں ابھی ابھی بولا جائے گا اس گروپ میں فون نمبر جزاکاللہ خیر شیخ شیخ نمبر نمبر 050-388-9187 050-388-9187 جزاکاللہ خیر میٹنگ کر سکتے جو لوگ نہیں پڑ پائے وہ چیٹ میں ہم میٹنگ کرنے لگے نیکس ون منٹ میں تو پلیز نوٹ ڈاون کل لیں موسیقی 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 اور جن جو جو کوپی کر چکے ہیں یا لکھ چکے ہیں اپنے تو وہ لیو کر سکتے ہیں جزاکاللہ خیر جو جو نوٹ ڈاون نہیں کر سکے وہ ان کو چیٹ میں بیج دیا گیا میں دوبارہ بولتا ہوں 050 388 9187 050 388 9187 اگر آپ ہمارے دعویٰ سنٹر کی مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو نمبر لکھ لیجئے 050 636 7023 یہاں پھر ہمارے اور بھی دعویٰ سنٹر کے نمبر ہیں جیسے 050 612 850 050 755 8504 ان میں سے کسی نمبر پہ بھی آپ میسیج کر دیں ہم آپ کو انشاءاللہ جدہ دعویٰ سنٹر ہے سلامہ کی گروپ سے انشاءاللہ آپ کو ایٹ کیا جائے گا جزاک اللہ خیر احسن الجزا میں میٹنگ انٹ کرنے لگا ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ میٹنگ میں آئے جزاکم اللہ خیر احسن الجزا انشاءاللہ کل درست میں انشاءاللہ ملتے ہیں حیاء کم اللہ جزاکم اللہ خیر سبحاناک اللہ و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا ان استغفر کا بہتو بھی لگ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں